جا بازی ہے ہم مار کے یا مر کے ہٹیں گے میدان میں آئے ہیں تو کچھ کر کے ہٹیں گے جا بازی ہے ہم مار کے یا مر کے ہٹیں گے میدان میں آئے ہیں تو کچھ کر کے ہٹیں گے ایک ایک فیداکاری ہے سو سو پہ بھی بھاری اس کسرت اعداء سے نہ ڈر کے ہٹیں گے ایک ایک فیداکاری ہے سو سو پہ بھی بھاری اس کسرت اعداء سے نہ ڈر کے ہٹیں گے جا بازی ہے ہم مار کے یا مر کے ہٹیں گے میدان میں آئے ہیں تو کچھ کر کے ہٹیں گے جا بازی ہے ہم مار کے یا مر کے ہٹیں گے میدان میں آئے ہیں تو کچھ کر کے ہٹیں گے الحمدللہ 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 نحمد ونستعید ونستغفر ونبیو منه ونتوکر وعليم ونعوذ باللہ من حرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا حمدلللہ من یعوذ باللہ فلا مضلللہ ومن یعوذ باللہ فلا هادئلہ ونجھد ان لا اله لئے اللہ محطہ لا شریفلہ ونجھد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وعلا آبیه واسحابیه وقارب وسلم وقارب وسلم تسیماً بذیراً بذیراً امنا بعد بعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا مربك لا يؤمنون حتى يحكموك اما شجر بينهم قال النبی صل اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أبون أحب إلیه من والده وولده والناس اجبعین اوما قال النبی علیه صلاة والسلام رب فکرحی صدری ویسرحی امری وحلل عبدتاً من لیسان يبقه خولی اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد بِعَوْسَتِ قَلَامِنا اللہم صلی على سیدنا صلی على سیدنا اتنی نعمتیں ہم بر ہیں قرآن شریف میں اللہ صلی على سیدنا وَإِن تَعْضُ نِعْمَدَ اللَّهِ إِلَا بُشْتُوْهَا اگر کوئی اللہ صلی على سیدنا نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہے گناہ بھی چاہے اس کی زندگی قدم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وہ شمار نہیں کر پائے گا اصل میں کہتے ہیں دھوپ کی خضر چھاؤں میں ہوتی ہے چھاؤں کی خضر دھوپ میں ہوتی ہے بن مانگے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال پروایا سانس لینا ایک نعمت ہے آنکھوں سے دیکھنا ایک نعمت ہے آنکھوں سے سننا ایک نعمت ہے ہم جب پیدا ہوئے تھے نہ ہاتھوں سے دیکھ سکتے تھے نہ غبان سے گھون سکتے تھے نہ پیل سے چل سکتے تھے نہ ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نعمتوں سے ہمیں مالا بان کیا اللہ نے ہمتان بنایا اشرب المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اثر سب سے اونچا اور سب سے افضل اور سب سے عالی مقام لیا شیر ایک جانور ہے ہاتھی ایک جانور ہے طاقت کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے انسان کے مقابلے میں زیادہ مورفل ہے طاقتور ہے لیکن انسان اپنے عقل کی منیاب بر اور اپنے عیل کی منیاب بر اور اپنے افضل اور اشرب بھونی کی منیاب بر شیر کو بھی قابل کر لیتا ہے اس کو کہتا ہے اٹھنے کے لیے تو اٹھ جاتا ہے وہ بیٹھنے کے لیے کہو تو بیٹھ جاتا ہے آنکھ کی زند میں گھوپنے کے لیے کودھنے کے لیے کہو تو کودھ جاتا ہے ہاتھی کو سلام کرنے کے لیے دیکھنے کو کتنا ایک بجہ مارے گا انسان کا وجود قتم ہو جائے گا لیکن اتنے بڑے جانور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مصفر کر دیئے سمندر انسان کے قدرت قبضہ قدرت میں ہے پیزا انسان کے قبضہ قدرت میں ہے زمین انسان کے قبضہ قدرت میں ہے آنکھان اللہ تعالیٰ نے انسان کے چیر تہوے راکٹ تکنالوجی تکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں راکٹ کو فضاؤں کو چیر تہوے ایک سکنڈ کے اندر ہزاروں کلو میٹر کی رفتار سے وہ دلیخ میں کبھی اتارت میں کبھی زوحل میں کبھی مشتری میں کبھی چاند میں کبھی اپنی کمندے انسان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں مرحمت برگائی آنکھ انسان کو کی قدر و قیمت کا بتا نہیں بیمار ہو جائے گا مو سے کھانی پارے گا داکٹر کہے رہا کہ یہاں حلق کے اندر سوراہ کرنی پڑے گی اور لیکویڈ توہیڈ ویٹامین اس کے میدے میں اتارنا پڑے گا تم مسلمان کو پتا لگے گا دسترخان کندر اللہ نے روٹی کے جو تکڑے دیئے کھانے کے جو نوالے دیئے اور بسم اللہ وعالی برکت اللہ کی جو دعا سکائی جب نڈٹا پھٹے گا تو یاد آئے گا اللہم لکا الحمد و لکا شکر اللہ تیرا شکر ہے اور تیری تاریخ ہے آج پھگٹ کا پھگٹ کے اندر دسترخان کے اندر ولی میں شکرانے میں انیویر سری میں وہ گاٹن میں بھگٹ کا سپت کا مل رہا ہے انسان پھراؤن بنا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے میری عزت کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے میری اقل مندی کی وجہ سے میری ڈگری کی وجہ سے میرے حضر کی وجہ سے اللہ جب بستر پر سلائے گا خدا نہ کرے حلق کا کیمسر ہو جائے گا مو کا کیمسر ہو جائے گا داکٹر کہے گا نالیوں کے ذریعے سے ناپ میں فائد دال کر خدا پہ جائے گا تب اس کی فیرونیت اس کی حاملیت اس کی نمروزیت اس کی حنالیت اس کا غرور اس کا گھمج اس کا تقب پامال ہوگا اور کہے گا اللہ کہنا بھول ریا پاک کر دے آج فائلنٹ اس پاک جاتا ہے نہ عدب کا خیال نہ سنت کا خیال نہ دعا کا خیال ہیوان اور خودتے اور کنزیر اور جانور کی طرح گیا کوئی کھڑے ہو کر پیش آف کر لیا کوئی بیٹھ کر پیش آف کر لیا نہ آداب نہ سنت ایک بادشاہ سے پوچھا گیا پوری حکومت کی کیا خیمت ہے بادشاہ نے کہا پیام اگر لگے گی مجھے پرنی کی حادت ہو جائے گی آجے پٹورے پانی پر اپنی آدھی حکومت دے دوں گا میں ان بادشاہ سے پوچھا رہا یہ پانی جو پیا اگر پیش آف بند کر نہ نکلے گا تو کیا کرے گا کہا وقی آدھی حکومت دے کر پیش آف کر دوں گا ساری حکومت ایسے 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 کانسلر نہیں تھے وہ کئی لاکھ بربہ میل پر دے طاقت کے دوسروں کا تہارہ لیے بغیر آج ایسے پر حملہ کرنا ہوتا ہے اقوام متحدہ کو وہ کہتا ہے روس تُو مجھے بھیق دے دے بردانیہ تُو مجھے بھیق دے دے فرام مجھے بھیق دے دے افغانستان پر حملہ کرنا ہے فرسین پر حملہ کرنا ہے گریب پل پر حملہ کرنا ہے نہج پر حملہ کرنا ہے مظلوموں پر حملہ کرنا ہے بجوں پر حملہ کرنا ہے عورتوں پر حملہ کرنا ہے پھر آئی بنا ہے اور غیروں کے سامنے بھی ایسے نہیں تھے بادشاہ ایک کٹھوڑا پانی کے لیے اور اس تنجا کے لیے ساری حکومت کا دمنا ہو رہا ہے جسی میں پہ چاپ بند ہو جائے گا نالی میں پتری آ جائے گی پاہانہ بند ہو جائے گا اور پیٹ پاڑ کر چیر کر سنجری سے گھنٹکی کو نکالا جائے گا چودہ سو سال پہلے محسن انسانیت محسن کارینات سرور کونئی آقاہ دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکائی تھی الحمدللہ اللہ اللہ تیری تعریف ہے گھنٹکی کو کچھ کام دیا اور آبیت کا معاملہ پرمایا سانسان بہت قدر و قیمت نہیں ہے ابھی جلی کے اندر ہوا گھنٹی چل رہی ہے ساپ ہوا نہیں مل رہی ہے جس سلاف کی ہوا کو سپلنٹر میں رکھ کر ایک سپلنٹر چوبیس گھنٹے کی استعمال کے لیے وہ بھی ہمیشہ کنٹینیو نہیں ایک مرتبہ اسپریے کیا دو چار گھنٹے کے بعد پھر ایک اور مرتبہ اسپریے کیا سات ہوا پھے پڑوں کو مہنچانے کے لیے ایک کلٹر کی قیمت دو ہزار روپے ہے کسی کی اوپر پچیس سال ہے کسی کی پچان سال ہے کسی کی ستر سال ہے کسی کی سو سال ہے اللہ کی بھی ہوا کی ایک قدر و قیمت اوکیت نیمت کہاں کا جانہی کر سکتے مالی پر ہوڑو جعورت پر ہوڑو حکومت پر ہوڑو سلطنت پر ہوڑو ایک پھنی میں ایک اتنا سا پتھر آیا آہ اللہ یاد آ جائے گا دیشاک کی نالی میں سنکر آفت جائے گا پاپانہ بند ہو جائے گا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائیوی دعا آنکھ کی سنت کونسہ خدم پہلے رکھنا چاہیے باہر آنے ہمیں کونسہ خدم رکھنا چاہیے سر پھٹ کر جانا چاہیے یا جھکے پہر جانا چاہیے سوئی بھارت کی سیند ظالموں نے آج نکالی چودہ سو سال پہلے میرے آقای دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہارت کے طریقے بتا دیئے آبان بتا دیئے میاں بیوی کے ملنے کا طریقہ بتا دیا اللہ تبارک تعالی نے ہمیں جو نئے وندے دی ہیں یہ آنگ ذرا کی پینائی ہو جائے نہ صورت کی روز کی نظر آئے نہ چاند کی چاند کی نظر آئے نہ بیٹیوں کی حسن نظر آئے نہ بیوی کی خوبصورت کی نظر آئے نہ بچوں کی جوانی نظر آئے تب کہو کہ ساری دولت دیلو آنکھوں کی پینائی دے دو انسان عرضوں گھرگو روکیوں کا مانک ہے کوئی حاج اللہ کا شکرہ دا نہیں کرتا مجرمے جانوروں کی طرح پڑا سوتا ہے مانزم پکارتا ہے حجیال السلام آجاؤ نماز کی طرف حجیال الفلا آجاؤ تامیابی کی طرف ظالموں جنابت کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں اور گندگی کی حالت میں سو رہے ہو الصلاة و خیر من النو اللہ کے دروار میں دو سجدے کر لینا تمہارے کتے اور جانوروں کی طرح سونے سے بہتر ہے جس دن یہ نعمت چھنے گی جس دن آنکھوں کی مسارت جائے گی جس دن گھٹے جھوٹ جائے گی جس دن کمر جھوٹ جائے گی جس دن کھانا سے ضائقہ ہو جائے گا تب اللہ کو یاد کرو گے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا وَإِذَا مَتَّقُمُ الظُّرُّ بِالْبَحْرِ ضَلَّمَنْ تَدْعُونَ إِلَّا کہ یہ لوگ اللہ کو بکارا کرتے تھے اللہ اس وقت ان کی بکار نہیں سنتا تھا فرحال جس میں انا ربکم العالی کا دعویٰ کیا جب اللہ کے اعزاد کو آتے ہوئے دیکھا خدا کے سہر کو پھوٹتے ہوئے دیکھا پانی کے دولوں بھپیڑوں کو ملتے ہوئے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے نشکر کو بچتے ہوئے دیکھا اس کا دھمٹ اس کا تکبر اس کی انامیت اس کی فرونیت پاہمال ہوتے ہوئے دیکھا آمد ویربی موسیٰ وحارون فرون نے کہا میں موسیٰ اور حارون کے رب پر نمام لے کر آتا ہوں مسلمانوں آج حجزہ کر سکتے ہو آج ربی پر ضرور پڑھ سکتے ہو آج حجر پوچھ سکتے ہو آج تحجد پڑھ سکتے ہو آج وضو کر سکتے ہو آج حج کر سکتے ہو آج عمرہ کر سکتے ہو آج سمسہ کر سکتے ہو آج خیرہ کر سکتے ہو آج اللہ کا گھر تعمیر کر سکتے ہو آج یسیموں کی مدد کر سکتے ہو آج بیواؤں کی مدد کر سکتے ہو آج مچھینوں کی مدد کر سکتے ہو آج بھوکوں کو کھلا سکتے ہو آج نموں کو پہلا سکتے ہو آج یدین کے سر پر سمک کا حاضر سکتے ہو جل اگر اللہ کا عذاب آجا ہے کل عذاب کرنا جا ہے قرآن نے کہا کہ میں ایمان لے کر آیا روایت میں آتا ہے عبریز علیہ السلام مٹھی اٹھا کر اس کے موں پر مار دیئے اور اللہ نے فرمایا آن آنا مپدہ سیسا مبلو اب ایمان آنا ہے کل جمعنی سکھ جائے گی کل سہلاف کے اندر گھر پر جائے گا کل سنزلے سے تمہاری دولت منا ہو جائے گی تم نے نہیں دیکھا سیرلاف کے اندر کیا ہوا تم نے نہیں دیکھا گزر کے اندر کیا ہوا تم نے نہیں دیکھا نسلال کے اندر کیا ہوا کیا تم نے نہیں دیکھا بحار کے اندر کیا ہوا کل کا امیر کل کا گھڑوڑ پہ تھی آپ ذکاپ لینے پر مجبور ہو گیا دے سہارا ہو گیا جو اللہ نے مان دیا وہ اللہ کھیننا نہیں جانتا جو اللہ نے صحیح تھی وہ اللہ بیمار نہیں کر سکتا جسا اللہ نے سلطہ میں تھی وہ باب شاہد کے ساتھ کے جگہ وہ جوتوں کا ہار پہنا لے پر خادر نہیں کیا تم نے نہیں دیکھا دنیا میں یا منادی پھر یہ اعلیٰ یو ربی کماتو کا زیبان اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے ان عظیم اشار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال پر بایا اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال پر بایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ کی غلامی کے دولت دولت سے مالا مال پر بایا مسلمانوں آج رونا روتے ہو کہ تار اولاد ناپردان ہے بیوی ناپردان ہے دیمہریوں نے گھیر رکا ہے پریشانیوں نے گھیر رکا ہے مسائل نے گھیر رکا ہے حکومت نظر کرم نہیں کر کی مجراب کا منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے مضفر نگر کا منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں آسان کا منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں کشمیر کی دھرکیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں ملکسین کے در یہ ہو رہا ہے یمن کے در یہ ہو رہا ہے عراق کے در یہ ہو رہا ہے انڈونیسیا کے در یہ ہو رہا ہے ملیشیا کے در یہ ہو رہا ہے مسلمانوں اللہ کے بھر کے در بیٹے ہو جمعہ کا وقت ہے پریشتے اپنے رحمت کے پر پھئیرائے ہوئے ہیں مجلس کے ختم ہونے کے بعد یہ فرشتے اللہ کے ساتھ کی آن کے ریپورٹ لے کر جائیں گے قرآن کافیم ہمارے آمان کو ہمارے آبان کو ہماری آمان کو لکھ رہے ہیں اللہ کو گواہ بلا کر اللہ کے گھر کے اندر بیٹے ہو فرشتوں کو گواہ بلا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کھٹے دیر سے مجھے بتاؤ کہ جس مسلمان کے پاس آج قرآن کی دولت ہے جس مسلمان کے پاس آج نبی کی سلامی کی دولت ہے جس مسلمان کے پاس آج نبی کی سنتوں کی دولت ہے جس مسلمان کے پاس آج اللہ کا تابہ ہے جس مسلمان کے پاس آج نبی کا حرم مہترم ہے جس مسلمان کے پاس آج نمد قدرہ ہے جس مسلمان کے پاس حرم مہترم ہے جس مسلمان کے پاس ایاب الجنہ ہے جس مسلمان کے پاس مجد الحرام ہے جس مسلمان کے پاس مجد الوحی ہے جس مسلمان کے پاس جنجت المالہ ہے جس مسلمان کے پاس جدد الوکی ہے جس مسلمان کے پاس کلامِ کام کے تیسوں پارے ہیں جس مسلمان کے پاس مخالی کی روایتیں ہیں جس مسلمان کے پاس مجھلن سعیت کی روایتیں ہیں جس مسلمان کے پاس عمداؤن کی روایتیں ہیں جس مسلمان کے پاس مشواب کی حلت ہے جس مسلمان کے پاس جاری کی حلت ہے جس مسلمان کے پاس بج بفتہ نمازوں کا اللہ تعالیٰ نے تحبہ دیا ہے جس مسلمان کے پاس حج بے اللہ ہے جس مسلمان کے پاس عمرہ فتبولہ ہے جس مسلمان کے پاس حجر حضب ہے جس مسلمان کے پاس اللہ کا تعویٰ ہے جس مسلمان کے پاس شفا ہے جس مسلمان کے پاس مروا ہے جس مسلمان کے پاس مینہ کی واہی ہے جس مسلمان کے پاس مطلقہ ہے جس مسلمان کے پاس عربات کی واہی ہے جس مسلمان کے پاس زمین کے خدانے ہیں آج دنیا کے اندر ستر سے زیادہ ممالی پر اسلام اور مسلمانوں کی حکومت ہے پیٹروں سے جس میں اللہ نے مسلمانوں کے خدموں سے دردال دیئے سونے کی باہی سونے کے بہار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خدموں سے دردال دیئے آج قعدہ جا کسی اور کے پاس ہے آج جا سبحی نبی کسی اور کے پاس ہے آج قرآن اللہ کا کسی اور کے پاس ہے آج اسواد کسی اور موم کے پاس ہے آج تحیمی کسی اور موم کے پاس ہے آج عمامہ کسی اور قوم کے پاس ہیں آج عمامہ کسی اور قوم کے پاس ہیں آج بسکت اللہ کا بھرک کسی اور کے پاس ہیں کسی اور قوم کے پاس ہیں اور سنتے بڑی نعمت ایمان کی نعمت اسلام کی نعمت کلیمی کی نعمت آج دولت کے تم پوجانا رہے ہو آج مال کے تم پوجانا رہے ہو آج جورو کے قلام تم بنے رہے ہو آج پڑا پڑی اور ساکھانے کے پجائی بنے رہے ہو آنکھوں پر تمہارے پردہ پر چکا ہے تمہیں غلیبی کی قیمت کا پتا نہیں ہے تمہیں قرآن کی قیمت کا پتا نہیں ہے تمہیں نبی کی غلامی کی قیمت کا پتا نہیں ہے تمہیں مجم الحرام کے سیدوں کی قیمت کا پتا نہیں ہے تمہیں حجر حضرت چاہتا ہاتھ رکھتا ہے جس کی قیمت کا پتا نہیں ہے تمہیں ریاض الجنہ کیا ہے آجوں سے قیمت کی قدر و قیمت کا پتا نہیں ہے اس لیے مسلمان اندہ ہو چکا ہے اس کے قانون پر پرتا اسے آج ناز گانا سنائی دیتا ہے آج انہوں کے بیانات سنائی نہیں دیتے آج قرآن سنائی نہیں دیتا آج اولیوں کے واقعی سنائی نہیں دیتے آج ننفی منعب آج کا مسلمان دیگی چندر دیکھ رہا ہے آج کا مسلمان موبیت چندر آنریت موبیت چندر دیکھ رہا ہے قیمتی موبیت چندر دیکھ رہا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں آج نہیں دیکھ رہا ہے مسلمان کیا تجھے پتا ہے قرآن کی دولت کیا ہے کیا تجھے پتا ہے ایمان کی دولت کیا ہے کیا تجھے پتا ہے قلیبی کی دولت کیا ہے ساری دنیا ساری دنی سارے آزمان اللہ کی مخلوق ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ میں احمد ہوں اور اور اس کے لشکر کے مقابلے کے لئے مجھے پھیجا اللہ ساری مخلوق اس سے بات کرنا چاہے یہ برائی ہجاب پرنے کے پیچھے سے بات کرتی ہے اللہ مجھے قلیب اللہ بنایا میں روبرو تس سے بات کرتا ہوں روبرو تس سے کناف کرتا ہوں کوئی مجھے ویڈل دے دے کوئی مجھے سمگا دے دے کوئی مجھے ہاتھ قلیبہ دے دے اللہ تعالیٰ نے پرنایا موسیٰ جاؤ لا اجانہ اللہ پڑھ لو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سوئی بھی پڑھتے ہیں یہ فرید بھی پڑھتے ہیں یہ شدر بھی پڑھتے ہیں یہ حجر بھی پڑھتے ہیں یہ بلائیتہ بھی پڑھتے ہیں یہ جمناب بھی پڑھتے ہیں یہ مسلکان بھی پڑھتے ہیں یہ آدم نے پڑا یہ شیر نے پڑا یہ نو نے پڑا یہ جراہی نے پڑا یہ لون نے پڑا تباق بے غمتروں نے پڑا اے اللہ اس میں کیا خاص بات ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں مجھے عجب سے اس پیشن بی ای پی کوئی طبقہ دیجئے اور بی ای پی کوئی کلمہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے مرگایا اے گل برگاہ اس کے بزن کو تم نہیں جانتے اس ان کو جگائے ان کی قدر و حیثت کو نہیں جانتے سات جمیل سات آنگان آپ کا یہ گل برگاہ یہ بیدر یہ ہمنا باب یہاں کے پھیر یہاں کے کھلیاں یہاں کے لگی یہاں کے تعالیٰ نہیں سات جمیل فرانس امریکہ برطانیہ سعودیہ اور ہنڈونیسیا ملیسیا شریعنسا ہندوستان بخشہ سے سات جمیل نیچے تک اور سات آسمان عرض تک ترادو کے پڑھے میں رکھ دیا جائے اور اے گل بھنہ میری سکو جلالت کی قدم کلمہ تیبہ کو ترادو کے دوسرے پڑھے میں رکھا جائے کلمہ تیبہ بھاری پڑھ جائے گا اور یہ ہلکہ پڑھ جائے گا آج دولت کے پیچھے پڑھ کر اپنے کلمہ کی خدر و قیمت کا تجھے پتا کیوں رسوہ ہے مسلمان اس کو کلمہ کی خدر و قیمت کا پتا نہیں ہے اس کو قرآن کی خدر و قیمت کا پتا نہیں ہے اس کو حدیث کی خدر و قیمت کا پتا نہیں ہے اس کو مصباح کی خدر و قیمت کا پتا نہیں ہے اس کو درود کی خدر و قیمت کا پتا نہیں ہے جمعہ کی خدر و قیمت کا مسلمان سنڈے بنا کر تو آواز بڑھائی مسلمان سنڈے بڑھاتا ہے جمعہ سید العزیان ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں نے کہا اللہ جمعہ ہمیں دے دے اللہ جمعہ ہمیں دے دے اللہ نے کہا میرے محبوب امام الانبیاء خاصل الانبیاء عجبر جس کا نام میرے نام کے ساتھ رکا ہوا ہے وہ محبوب ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو ان کی اوپن کو جمعہ کا جن دلتا جمعہ کی بھی خدر و قیمت ہے آج سنڈے کی خدر و قیمت ہے آج مسلمان ہوئی منا رہا ہے آج مسلمان غیروں کے سہوار سے اندر کری ہو رہا ہے آج مسلمان نیوئیر بنا رہا ہے جمعہ سید الگان ہے سلامات پیغبروں میں اللہ تعالیٰ نے کسی پیغبر کو نہیں دیا میرے وراغ کے آقا کائنات کے مولا سرورے چونہی خاتم الانبیاء سید الولی سید الاغرین شاقی محسر شاقی قوتر جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی احمد و رسول اللہ تعالیٰ نے یہ پر حمد پر بایا کیا حجر و خیمت ہے سلمان کب جمعہ میں آتا ہے ابھی امام صاحب کا اردو بیان چل رہا ہوگا ابھی عربی کا پہلا خطبہ چل رہا ہوگا ابھی عربی کا دوسرا خطبہ چل رہا ہوگا ابھی پہلی لکات ہو رہی ہوگی کبھے کی طرح گنتے کی طرح آخر میں آیا جب پہلوں سے پاک دو دھوم کارے اور سلام ملتے ہی خود سے پہلے پاک کر چلا گیا وہ جماع عید کے دن کی طرح امدہ خانہ پکا دے امدہ کپڑا پہن دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید سے زیادہ قیمتی کپڑا جماع کے دن پہنا کر دے خوش وہ لگا دے اتفقہ کر دے دہیرات کر دے کیا قدر و قیمت ہے کوئی قدر و قیمت نے آج مسلمانوں کے پاس مال چاہیے دولت چاہیے روپیاں چاہیے بیسہ چاہیے پرابٹی چاہیے مسلمان سیابی کتوں کا چنچہ بننا چاہتا ہے مسلمان عالموں کی قدر دیں حبات کی قدر دیں قرآن مالوں کی قدر دیں مداریت کے قدر دیں مساجد کی قدر دیں قدر امام سبا کے قدر الیکشن آفیسر کی قدر ملڈری آفیسر کی مو بھر کر کہتا ہے کہ ہمارے دیں تعلقات ہیں جب اللہ کا عذاب آئے گا تو آفیسر کو بنا لینا یہ غریب نمان یہ غریب آنکھیں تین کل پر تیری محفلت کا سامان کرے گا یہ زیادی خطہ حرام کھانے والا حرم پر کھانے والا سوک کھانے والا تجھے اللہ کے عذاب کی دعوت کو دے سکتا ہے تجھے خود عذاب کو نہیں تلا سکتا تو تیرے سے عذاب کیا ٹھالائے گا جلوانوں ربیو الابل کا محنا آتا ہے بارہ ربیو الابل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میگوا سل quanہ سarette پاک کے جلسے کی اجازے ہیں جلسے کی اجازے ہیں جلسے کی اجازے ہیں جلوان کی اجازے ہیں ارہب سلمانو اگر کوئی جلسہ جلسہ کرنے سے حق ادا ہو جائے گا جلسہ کرنے سے حق ادا ہو جائے گا دونی لگانے سے حق ادا ہو جائے گا نعرے ککارنے سے اقدا ہو جائے گا ابو جہل یہ کام پہلے تک چکا ہے ابو جہل یہ کام پہلے تک چکا ہے اُبعیت نے صلود نعرے ککار چکا ہے اُبعیت نے صلود آنکھا کے سامنے تقریدے سے چکا ہے قرآن حدیث اس کو مانتا نہیں یقین میرے اور آف کے آفا قائنام کے نولا اس لائے ہیں ان کے نام ہماری باق فربان کر دی گا ہے ہمارے باق فربان کر دی جائیں ہمارے آلہ باق فربان کر دی جائیں یہ جان میں ہی ہر ان کے قطرے میں ایک ایک جان ہو اے اللہ کے لئے آپ کے ہم پر اس نے احضان ہے آفتہ ہوتے ہم قرآن کو جانتے آفتہ ہوتے ہم دلت کو پہ جانتے آفتہ ہوتے خدا کی توریت کو پہ جانتے آفتہ ہوتے اللہ کے عرض کو پہ جانتے آفتہ ہوتے آفتہ ہوتے آفتہ ہوتے کیا عورتوں کو مردہ ملتا چا آفتہ ہوتے انسانوں کو انسانی اکھیلتی آفتہ ہوتے چا بچوں کو ان کے حکوم ملتے آفتہ ہوتے چا بڑوں کو ان کے حکوم ملتے آئی جنس جانے ہوتی آپ کے ستینے سے یہ خطرے پر قربان ہے یا رضو اللہ صلی اللہ ساتھ زمین ساتھ آخوان ہمارے روحوں سے بھر جائے اے آخا اللہ کی زد و جلالت کی قسم یہ ساری روح ہے آپ کے حقوں پر شاہر تو ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ کا یہ خرم آدھا نہیں کیا جا سکتا ساتھ کی قسمی کرتر پتھر کھا کر خون کے ساتھ بیرس رہا ہے ازاق کے پرشتوں کو دے جا گیا ہے آپ کے ساتھے آپ نے کہا کہ مجھے رحمت بنا کر نہیں مجھے رحمت بنا کر دے جا گیا ہے آپ کو شاہر کہا گیا آپ کو کاریس کہا گیا آپ کے رابطوں کے اندر کیسے ڈالا گیا آپ کو مجنون کہا گیا آپ کو باغل کہا گیا آپ کے پر پتھر پتھر پاندے پر مجھے رحمت بنا کر دے جا گیا آپ کے پیرے سیدہ عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھا خدا کی ختم آپ کی اندر آپ کی اندر آپ کی باغلہ کی کب سے کھائی جا گئی ہے اللہ کی ختم اگر ہمارے ہمی جان عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھا جو وہ مٹتا ہے اس کا ایک دھوکہ اگر دنیا کے اوپر پھیلا دیا جائے تو جنگل کی ہوا سے ویڈیاں بہت تر ہو رہا ہے ویڈیاں کچھ وطار ہو رہا ہے لیکن نفی کے دل کو تک نہیں پر جانے کیلئے کہ زنا کی توبت امی جان عیسیٰ صدیقہ پر نہیں لگائی گئی تیری سوٹی پر میری بیدی پر تیری ماں پر میری ماں پر تیری اولاد پر میری اولاد پر اگر جو بھی زنا کی توبت لگائے عمالی جنگلی کتنی عجیرم ہو جاتی ہے وہ باہت سائے ایزا کے رسی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خاطر امت کی نظام کے خاطر امت کی اجتارت کے خاطر امت پر رحمت کر سلائے اور آپ پر آپ کی اولاد پر آپ کی دلی پر تحمد نے لگائی گئی حالت حمل کے سر ابو لہو کا بیٹا مرور مرور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب جانی کو طلاف لے کیا باہت سے پوچھو اس کی بیٹی طلاف کا پروانہ جانے کر گھر سے آ کر بیٹھ جاہی ہے اس ماں پر جان بزرتی ہے اس کی ماں پر جان بزرتی ہے گھر والوں پر جان بزرتی ہے کیا تکلیف نہیں دی گئی اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہیں اور ان کا فہار سونا دنا کر آپ کے خطوے سے جانتی ہے جائے آپ نے کہا نہیں ایک وقت کھاؤں گا ایک وقت بھوکا رہوں گا میں سبر بھی کروں گا میں یور بھی کروں گا اللہ مالا حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناریزہ نازل کر سکتا تھا مصالح السلام کے قوم پر منو سلوہ نازل کر سکتا تھا عفت محبوب پر شاہیہ دوزر پر شاہیہ درشن پر عمان الانفیاء پر خاطر الانفیاء پر عبادت میں قمدوس کی عزت و جلالت کی قضان زبا کے ناستے میں جو پہر کے کھانے میں شام کے کھانے میں جنت کے سبتر خان سجانے کے لیے جنت سے حضرتی خان میرے آقاں نے کہا میری عمت سے کوئی قداری تھی ہے میری عمت سے کوئی رقیم تھی ہے میری عمت سے کوئی قداری تھی ہے میری عمت سے کوئی قداری تھی ہے میری عمت سے کوئی قداری تھی ہے اگر میں جنت سے جنت کے لیے نکالوں کا میری عمت کا جا بنے گا میرے قداروں کا جا بنے گا عمت کے لیے کوئی دنے والا عمت کے لیے پردنے والا عمت کے لیے تمہارے سبتے والا کہا کہا یہاں سے کیا تمہیں اولادیں ہمارا باپ برا سکتا ہے ہمیں ہماری باپ برا سکتی ہے ہمیں ہماری دیلیاں بے افعہ ہو سکتی ہیں ہماری اولاد بے افعہ ہو سکتی ہیں بے آخم پن بھر کے ہی عبت کو فرحہ ہوش نہیں کیا ایک مرتبہ ابھی جان اے لکھ جہاں بڑی قحبت ہی پورے کی اللہ علیہ وسلم عزیز اللہ علیہ وسلم ادوان امتحراب سے ستا کرتے تھے جسے ہی کیا کرتے تھے بیوی کی تھی صحیح کرنا بھی عبادت ہے حضورت چھت کرنے کر بیوی کو صحیح کرنا بھی عبادت ہے اولاد کو جار کرنا بھی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ دون دوہاں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ گھر کے کام سے در ہاتھ پٹایا کرتے تھے اس لیے نہیں کہ غلامی کرنا ہے بیوی کی دن جو ہی کے لئے ایک مرتبہ پور بہت بنا ہوا تھا امی جانا عزیز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موقع دیکھا کہا کہ موقع دیکھتا چوکا بارنا چاہیے اللہ حضورت سالسل سے پوچھا آپ مجھ سے بہت محمد کرتے ہیں اللہ حضورت سالسل نے کہا مجھے عورتوں نے سب سے زیادہ پسندیدہ آپ ہی ہیں امی جانا نے کہا میں ایک چیز مانگوں یہ آپ مجھے دیں گے کہا میری طاقت میں ہو میرے ذرس میں ہو میں دینے کے لئے سیار ہوں اللہ حضورت سالسل سے زیادہ رضی اللہ علیہ وسلم آپ کی عورت ہوئی کپڑا مانتی آپ کی عورت ہوئی جولت مانتی آپ کی عورت ہوئی اور سوگنوں کا سلاح مانتی آپ کی عورت ہوئی زادی کونٹی مانتی زادی ملڑا مانتی کہتی جہاں کنا میرے خامی سب کچھ سہی ہے لیکن آپ کے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا آپ کے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا جبکہ پتا نہیں بیوی کا جنازہ پہلے اٹھے گا یا حامل کا جنازہ پہلے اٹھے گا آپ کے عورت سکتوں کرتے ہیں عورت یہ چاہی ہے اس کے نام پرہ پٹی کر دی جائے مکلا کر دیا جائے کھوٹا کر دیا جائے دیور کھلایا جائے جس سے تفاہت کی جائے میری امہاں جس پر قربان ہو تیری عزبت پر تیری عزبت پر تیری پاک دادی مری پر میرے آقا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کرنے پر اور حکومتِ زوجیت کے ادائی پر قربان جائے مانگا دولت کو ہی مانگی رکیان نہیں مانگا بیوی کا نہیں مانگا اپنی جان نے کہا آپ سجدے میں جو رنگو کر دعا کرتے ہیں گر گڑا کر دعا کرتے ہیں مسئلہ کی جادہ ہے جانبات بھی جاتے ہیں آپ کے سلوے سن ہو جاتے ہیں اور آپ ایک پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں جب یہ بھی تیت ساری ہو تو میری مغفرت کی دعا مانگنا میری مجھا کی دعا مانگنا عزابِ دنیا عزابِ سکرار عزابِ خبر عزابِ محسر عزابِ سلسلہ عزابِ جہنم سے بنا مانگنا چھوکارا کی بنا مانگنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عزاب تمہارے لئے آج میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں جنر کا فرمانہ نصیب پرمائے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے ثلاثی نصیب پرمائے اس کے بعد اللہ کے نبی جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمائے عزابِ محمد و رسول اللہ علیہ وسلم نے پرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سونجیت کے اتنے سالوں میں اتنے دنوں میں اتنے راندوں میں ایک مرتبہ جو دعا اپنی محبوب بی بی کے امان پر تخاوے پر طلب پر جو مانا تھا آئی شاہ میرے اللہ کی ذر و دلالت کی قسم قیامت تک آنے والی میری امت کے لئے روزانہ کے دعا سگڑ مرتبہ مانا کرتا آہا نے سب کچھ تمہیں دے دیا سب کو خرمان کر دیا حسن کو خرمان کر دیا حسین کو خرمان کر دیا فاغیبہ کو خرمان کر دیا گھر کی ذاہت کو خرمان کر دیا چھونے کو خرمان کر دیا پیٹ پر 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 بندے رہتے تھے چھونہ تین دن تین مہینے تک جوہے کبھی دعا نہیں کرتا تھا صحابہ جرام نے امی جان آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان دنوں سے تر پیسی بزارا ہوتا تھا امی جان آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر پہتے ہیں کہ خائد مدین تکیبہ کے کسی بچے کو خاندان کی کسی بچے کو توکی دینے کے بہانے خجور دینے کے بہانے توحبہ دینے کے بہانے یہ تہاں دوبی تھی کہ مدینے سے ایبا کی دولی کو چونکہ سیر کرنا کوئی آدمی خجور کھا کر بیٹھ دیتا ہے وہ بیٹھ اٹھا کر لانا ان بیٹھوں کا میں سمجھو بنا گی میں بھوڑر بنا گی اور اسے پاہی چندر بھول گی سمجھو چندر بھول گی ہماری تاریخ بھول گی ہماری تاریخ بھول گی ہماری تاریخ بھول گی چندر جس کے لئے کنائی گئی اور اسے پاہی چندر جس کو کیا گیا منہ دلوہ جس سے سمجھو پر آگر پڑھ سکتا تھا آج امت کے لئے ملدانوں میں در گلی کو سمجھو پر در کجور کی ٹھیکی ہیوی بیٹھوں کا سمجھو کھا رہا ہے آج امت اس کا قدرہ داری پڑھا کر چکا رہی ہے نبی سابتی چکا کر چکا pizzas نبی سبتی piston کے لئے اور اہم اللہ کو دے پاسانگر پر چکا رہی ہے تمہیں صود کھانی میں کیا نبی سکھ ہو جائیں گے تمہارے حرم کاری کرنے سے کیا نبی سکھ ہو جائیں گے آگر ایک بواملوں کے اندر خ broom کے ذریعے سے اور ایک خرب کے ذریعے سے گنگے کعاذے سننے سے کیا نبی سکھ ہو جائیں گے سنا کے مندر دیکھنے سے کیا نبی جائیں گے سیکھ کی کانیوں سندر میں چاہے بھی کچھ ہو جائیں گے تُوہے سبا جاک پیسندروں کی سندر گاڑی اپنی شہروں پہلی کاری کر بیٹھاک کی تعلیمیں ڈالنے سے گھڑر میں ڈالنے سے چاہے راکھا کی دل کو تقلیم نہیں ہوگی پڑھر سبا جنابوں کی حالت میں ناپا کی کیوں حالت میں بی بی تی ناپاک برس تی ناپاک اصلاف و حیوم اندہوں کی قدادی سے پہلی ہے بیلال احبشی کا لہت عزام دے رہا ہے ایانال سنا آجاؤ نماز کی طرف آجاؤ کانیامی کی طرف کھلی کی کو بند کیا بیلال سرے امت اپنی حالت جنابوں میں خود سے دور سے پتر گنگی عورت کے بڑھل گندر سوں گنا اللہ کے دھر کو نہیں آگنا میرے بیلی سے دل کو کسی پھیل سمجھے گی کہ جب امت کے نوجوان سنہ کے اٹھے پر جائیں گے امت کے نوجوان جب سہو شراب کرٹے پر جائیں گے امت کے نوجوان جب جوہے کرٹے پر جائیں گے امت کے نوجوان جب سٹے کرٹے پر جائیں گے ساک ساک تک تجھے کوئی لڑکا نہیں ہوتا رہا لڑکیوں پر لڑکیاں لڑکیوں پر لڑکیاں ہوئی رہی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا بزرگوں نے دعا کروایا ساک 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 کے بعد ایک لڑکا پیٹا ہوا بڑی منتوں کے بعد بڑی سوانتوں کے بعد بڑی دعاوں کے بعد لیکن کو لڑکا جب جوانی کسے حلیق پر کھنکا کسی لڑکی کو لے کر بھان گیا زنا کے اٹھے میں پکڑا گیا چوری میں پکڑا گیا دکیٹی میں پکڑا گیا سٹے میں پکڑا گیا گناہ میں پکڑا گیا تیری کتنی بڑی بیرزتی ہوگی کہ لڑکا میرا جوڑے میں پکڑا گیا سٹے میں زنا میں پکڑا گیا جیل چندر ہے میرے آخا جس نے امدان تب کچھ امت کے لیے قلوان کر دیا جو فیس پر کچھ فرمانہ مردانہ جس کی سوٹی کو ترام دینی گئی اور جس کی بیلی پر زنا کی صحبت لگائی گئی جس پر فیسرمہ کے اندر پیدا ہوئے جہاں اللہ کا حرم ہے جہاں نیوچہ سماکرگاہ ہے جہاں سمجن کا قواہ ہے جہاں حضر ازمد ہے جہاں حقیم ہے آپ کو بے سہارا مجبور مجلومہ کا حالت جنگر آپ کے اوپر اوپر اوپری دہلی دھانی گئی آپ کو شاہید کہا گیا آپ کو کائید کہا گیا آپ کو مجلوم کہا گیا آپ کو مجلومہ کا حالت جنگر زہر سے کرمانے کی کوشش گئی آپ کے اوپر دیکھ بات کرنوڑکانے کی کوشش گئی مدافر آپ کے لیسمن یہوں پہ آگے لیسمن نیوپاری آگے لسمن نظارہ آگے لسمن خفار آگے لسمن مشریقین آگے لسمن آپ کی اتسام آگے لسمن سب کچھ برداد کیا امت کو فرانوز نہیں کیا امت کو جوید پر یاد کیا امت کو میران پر یاد کیا امت کو اللہ کے عرض پر آت کیا میں ہوتا آپ ہوتے اپنے بھائی کو بنا دیتے لے اپنے اولاد کو بنا دیتے اللہ تعالیٰ پر جب ارشت اندر ملاقات بھی اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ اے نبی تم میرے دربار میں آئے ہو اے نبی میرے حرم پر آئے ہو جس طریقے سے تیر اور کمان بھی جاتے ہیں گھڑے گھڑے کے قریب ہو رہے ہیں نبی اللہ کو دے رہا ہے اللہ کی نبی سے باتیں ہو رہی ہیں نبی جیسہ سے باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ نبی کو صلاح و صلاح کا ملکہ دے رہا ہے اے نبی باقام پر جہاں جلال کی پہنچ رہی ابو مطر کی پہنچ رہی جہاں جکرین کی پہنچ رہی جہاں مکائی کی پہنچ رہی چہاں اسرائی کی پہنچ رہی چہاں ملائیا کی پہنچ رہی راندہ کے کسی بخصوں کی پہنچ رہی قناむ رہا ہے انتلام علی کا عند نبی ورحمت اللہ ระکتے ہوں نہیں پڑتے ہو ان لویں سمجھ میں آؤ ہی نہیں ہوجد نہیں ہے بجھے پڑتے ہو چھوڑ میں پڑتے ہو ایت میں پڑتے ہو سجر میں پڑتے ہو دل کی نباہ پر پڑتے ہو رات کی نباہ پر پڑتے ہو اتی یاد یہ حدقیوں کا نہیں یہ ساپیوں کا نہیں یہ دیومتیوں کا نہیں یہ بریجیوں کا نہیں یہ قدیب والوں کا نہیں یہ جبات اسلامی کا نہیں اللہ کا کیا ہوا یہ تحبہ ہے نبی کے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ اے نبی تم پر سلامتی ہو رحمتیں ہو برکتیں ہو نبی نے کہا آپ تو مجھے سلام دے رہے ہیں رحمتیں دے رہے ہیں برکتیں دے رہے ہیں ان رحمتوں کا تحبہ دے کر یہ سلام کا تحفہ لے کر یہ برگتوں کا تحفہ لے کر میں جب اپنی امت کے ساتھ جاؤں گا میں بیدار کو کیا جواب دوں گا میں سوہر کو کیا جواب دوں گا میں سوہر کو کیا جواب دوں گا میں خارون کو کیا جواب دوں گا میں علی کو کیا جواب دوں گا میری امت کے سریموں کو کیا جواب دوں گا میری امت کے مساکین کو کیا جواب دوں گا آپ سے کہا اللہ یہ سلام کا طوبہ یہ رحمتوں کا طوبہ یہ برکتوں کا توفہ خاص میرے لیے نہیں قیامت تک آنے والی دسل انسانی میں جو تیرے نیک بندے ہیں میرے خلام ہیں اللہ ان کو بھی یہ توفہ دے دے کہاں گنایا سائیس پہ یاد کیا میراج میں یاد کیا حجرت پہ یاد کیا کارے زور پہ یاد کیا کارے ہرام میں یاد کیا نمانے اور خاصے وقت یاد کیا بدر پہ یاد کیا حنائم پہ یاد کیا تغلق پہ یاد کیا انقراضی زندگی پہ یاد کیا اور یہ بدلہ کی بارے ہو محمد ساتھ اللہ کی محمد کا ان کے احسان کب انگریزوں کے چہرے سکر نہ اس دیکھانے والوں کے چہرے سکر ان چہروں کو لے کر ان چہروں کی حالت میں مہت آجائے گی قیامت کے لئے نہ تمہارا باہ کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی نہ تمہاری دولت کام آئے گی نہ تمہارا کچھلت کام آئے گا نہ تمہاری سکران کام آئے گی نہ تمہارا کمیسٹر کام آئے گا نہ تمہارا منشٹر کام آئے گا میرے آخا کے دربار میں جاؤں گے آخا مکہ والوں کو بات کر دیا آخا تاریخ والوں کو بات کر دیا آخا وہ بھئی سے شنون کر گیا تھا وہ بناسکوں کا سردار حرام ہوڑ وہ بناسکوں کا سردار نبی کا ذکمن خدا کا ذکمن قرآن کا ذکمن حدیث کا ذکمن اسلام کا ذکمن سلمان کا ذکمن اس کا بیٹا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا میرا باقی یقینا آخ کا ذکمن ضرور تھا لیکن اس کا ایک اسلام تھا اور کسی کا ایک اسلام کا بندہ باقی نہیں رہتے اے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوئے اتنے سنون جس میں اپنی جانای صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا پر تحفن لگائی جو حقین کا سام بنا رہا جو اسلام کو دستا رہا جو مسلمانوں کو دستا رہا آج اگر سی اینجی آج اگر بیوی سن آج اگر آج تک آج اگر بھیوی یہودی میڈیا ونکر اسلام کے خلاف دھت بار رہے ہیں زار پھیلا رہے ہیں یہ اُن زمانے کا سی اینجن بھا اُن زمانے کا بیوی سی بھا اُن زمانے کا بیویہ تھا اُن زمانے کا سیٹلے نیوز تھا وہ نبی کے مارے میں غلط خبر آنگ لیا کرنا تھا اے اللہ کے نبی آپ انسان رحمت پر ہماری ماں اور بھاپا قربان جائے اے اللہ کے نبی آپ کے اعطور اور درمزر پر ہمارے آبا احساس ہماری جانے لاکھا بھاپا قربان جائے جس کے بارے میں قرآن نے کہا جب منافی کھائے اور بلا ہی دے اِن کے موں پر مار لو اللہ دوا ہی دیتا ہے ایک نمبر سے چھوٹے ہیں جس کو قرآن نے کہا اِن کے منافیشین آفیتر کے ازبان بنندار منافیش جانب کے ہش کے سکتے میں ہوں گے جہاں یہودی بھی نہیں جائیں گے ایسائی بھی نہیں جائیں گے کپار بھی نہیں جائیں گے ایسے درجے کے ازبان منافیش جائیں گے اُن چانب روزانہ سکتر اگر سوا اِن چوہے منافیشوں کے اجے سے اور اُن حصے سے پناہ مانگے گی ایسے منافیشوں کا ضردار جب کرتا ہے میرے آخا اتنے راہم دل ہیں میرے آخا اتنے سکرم دل ہیں میرے آخا اوپر چیز میں سکرے کرنے والے ہیں آپ نے اس اُبھئی اُنے سلول کے پرنے کے بعد کپن کے لیے اپنے جسم میں اثر سے لگنے والی پچھ کرنے والی جادت کو بسورے کپن کے دے دیا ہائے کوئی ایک برطبہ کسی کو ماں کی گالی دے کر دیکھو باپ کی گالی دے کر دیکھو ایک برطبہ کسی کا برا کیا کر دیکھو ساتھ جنم و دتمان نہیں کرے گا حیابت کے دن داری منانے والو نبی کے سنت کا مضاق اڑانے والو عورتوں کو بے پردہ کرنے والو اللہ کے دھر کو غیران کرنے والو نبی کے سنتوں کو حلقے میں لینے والو نبی کے طور طریقوں کو حلقے میں لینے والو دماغ چھوڑنے والو سنیمہ غرابات کرنے والو یہ سوچ کر کے میرا نبی پتے مکہ کے موقعے پر ظالموں کو باپ کر دیا سائی کے موقعے پر قادلوں کو باپ کر دیا مارنے والوں کو باپ کر دیا منافقوں کے سردار کو کفن کے لیے چادر دے دی میرا نبی حوض پرزر کے بھی گھون دے دے گا شفاق بھی دے دے گا شفاق کا فرمانہ بھی دے دے گا اس دنیا میں نبی کا رحم نبی کا قرب نبی کا اپو نبی کا درگزر ہر خاص و عام کے لیے عام ہے مسلمانوں تم نے نبی سے بحمد کا وعدہ کیا تھا تم نے نبی سے اس کا وعدہ کیا تھا نبی کے تم پر احسان آم ہے پیامت تک رہیں گے لیکن پیامت کے لیے یہ سوچ کر نبی کے پاس جاؤ گے کیا ہمارے جاہی بڑی حالت کے اندر ہماری دینما کی حالت کے اندر ہمارے حرام خوری سے حالت کے اندر ہماری جوڑوں کی غلامی کے حالت کے اندر ہمارے خدا کی گھر کو غلامی کے حالت کے اندر نبی شمات کا فرمانہ دے لیں گے یہ تمہارا خانت خیال ہے یہ وہ بلی ہے جو ہاتھ کے ترسی جڑوں کو جیت رہی ہے قرآن پاک کا انیس ماں مارا سورہ برخان بینوانیوں کان کھول کر سن لو جو کی غلامی کا کرما آپ کا دل دکانے والوں کان کھول کر سن لو سوٹ کھا کر مارے سبت مارتنا بناک کا کرنے والوں کان کھول کر سن لو رچوز کھا کر جانن کا لہو اور س Schnitz امی Behavior جڑ کے ضر بھرنے والوں کان کھول کر سن لو فلما میں ناز تے جانے والوں کے رس نے جانے والوں کان کھول جانے والوں مویل کے اندر ان کا رستو رکھنے والوں ان کے گانے رکھنے والوں ان کے فیل میں رکھنے والوں اپنی پیوچو میں ملکو بھی 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 ب تو تقریف موزانے والوں خدا کی قسم کھا کر خدا کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں محراب رسول کے اندر کہ رامن کافیلین فرسلوں کو گواہ ملا کر کہہ راؤ میرا تمہارا میرا اور تمہارے باپاپ کا بادہ دادی کا بیرو برشت کا استاد کا خول نہیں وہ اللہ جتنے نبیوں کو بھیجا وہ اللہ جتنے نبیوں کو بھیجا جتنے نبیوں کو نعزی کیا قرآن کو نعزی کیا قیمبرہ کو بھیجا اور نبی کو بھیجا کلامِ پاک کا انہی اثمان پارا سورہ سرخان وَقَالَ الرَّسُولُ الْعَارَبِّ اِنَّا قُومِ تَقَضُ حَادَ الْقُرْحَانَ مَحْجُورًا یہ داڑی مُڑا اے اللہ آج شفاق کی بھیجمانے کے لئے آیا ہے یہ بے نمازی شفاق کی بھیجمانے کے لئے آیا ہے یہ روزہ کھوٹنے والا شفاق کی بھیجمانے کے لئے آیا ہے یہ زود کھا کر ماں سے ساکھ شیست پر سوา گ shampoo یہ حراف کھا کر یہ حران کا نحوک ویدگ کے سر بھرنے والا حیابت تنا حیابت تنا پر آسمان پر اُمakenے والے پریشنے بھی آسمان کے پریشنے بھی اس پکار پر شہا جاتے تھے اس کا شیوی بند نہیں ہوتا تھا اس کا ٹیندی instability میں آج بند نہیں ہوتا تھا اس کا بندے میں آج بند نہیں ہوتا تھا اس کی خرم پر نہیں ہو دی تھی اس کی دے ہوزا پا کے پر نئی ہو دی تھی یہ شراب کا رتیہ یہ عورتوں کا رتیہ یہ دنا کا جوٹی یہ ماں باپ کا ناپرمان یہ قوم کا مان ہڑکنے والا اے اللہ آج یہ حوزے توچر کی بھیت مانتے آیا ہے اے اللہ آج شباب کا پرمانہ مانتے آیا ہے وَمَعَلَا رَبُونَ یا ربی اتنا قوم اتنا قضو آجاً قرآن آنہا حیورہ وہ نبی جس نے سکھے میں مانتی جی وہ نبی جس نے سکھے میں مانتی جی وہ نبی جس نے عوری نے سلول کو اپنے کفر اپنے جسد کا چادر کفر کے سور پر دے دیا وہ نبی جس نے لاسکری والے کو ہوئی ہو یہ حضورت تو مستورہ ماں کہہ گر ماں کی کفر وانہ دے دیا کیسے ڈانے والے پر گانو گالیاں گتنے والے پر کانٹے ڈانے والے پر اونٹیوں جھوڑی ڈانے والے کو سب کہہ دیا لاسکری والے کو ہوئی ہو لیکن تاڑی ملو فیرمانی ہو علماء کے دشمن بجاریس کے دشمن قرآن کے دشمن حدیث کے دشمن سبلت کے دشمن تم قیامت کے لئے نبی کی شخصان کے اونی بات نہ رہنا قرآن کہتا ہے وَقَالَ الرَّسُولَ يَا رَبِّ اِنَّا خُوْفِتْ مَقَضُ حَابَ الْقُرْآنَ اَنَّا حُجُورَ میرے جانے سے بات انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا میری سنت کا مزا پڑاتے تھے داڑی کو کہتے تھے یہ بکڑے کی داڑی ہے ٹوپی کا مزا پڑاتے تھے آمامے کا مزا پڑاتے تھے آج سنت کی کام کوئی کرتا ہے جو سمجھتے ہیں پکینوں لاباری سے آج کوئی نکاح شاگی خانوں میں کرتا ہے کلیانہ منٹک میں کرتا ہے چند ہاروں کے اندر کرتا ہے ان دواروں کے حالوں کے حالوں میں کرتا ہے اور ان چلی ہزاروں قسم کے کھانے وہ دسترخان چندر لنکر پہو کھا کر پچھنٹر پیسر نالی کے اندر ڈالتا ہے پوٹی کے اندر ڈالتا ہے جلادت کے اندر ڈالتا ہے اس کے نحلے کی بیوہ ایک ایک نوازن کے لیے سرپڑے ہی ہوتی ہے اس کے نحلے کا اس کے گاؤں کا یقین اس گھوش کو دے گئے دورتوں ہوا ہوتا ہے آج اس کی تاریخ ہوتی ہے آج ان نکاحو بن سنتی کی محبیل کے اندر سنتوں کا پکیران ہوتا ہے آج ان نکاحو بن سنتی کی محبیل کے اندر بھولی عورت بھی اپنے آپ کو جوان بنا کر وہ سنا کی دعوت دیتی ہے اور دو برساہ عورتیں نو زمانوں کو اپنی مریانیت کے ذریعے سے اپنے گھنٹے کپڑوں کے ذریعے سے بواہیشا کے کپڑوں کے ذریعے سے وہ دعوت سے نسکارہ دیتی ہے وہ دعوت سے زنا دیتی ہے آج کا مسلمان آئی سی شادیوں کا رضیہ ہے آج کا مسلمان کا سنتی کا کو پسند کرتا ہے آج کا مسلمان کا نشوا کو پسند کرتا ہے آج کا مسلمان تاہ داری کو پسند کرتا ہے جب کی تم سختہ لی کر رہے ہو جا یہ بینوں میں کام کرنے والے حرام زادے جب سیادی کتوں کے پیچے زندہ بات و زاگات سو سو رومے کے لیے اپنے ہوت بیتھ رہے ہو اپنے ایمان بیتھ رہے ہو اپنے دھرم بیتھ رہے ہو اے بہتدارو کان کھول کر چلو یہ منسٹر کام نہیں آئے گا یہ ہیرو کام نہیں آئے گا یہ ہیرو یوں کام نہیں آئے گی یہ بیوہ میں نانسے والے کام نہیں آئے گے یہ ہیڑے کام نہیں آئیں گے یہ دولت والے کام نہیں آئیں گے یہ سیاسی پرتے کام نہیں آئیں گے حدیث پانک میں میرے اور آپ کے آقا کائینات کے لوڑا سرورے کونہیں جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرگایا اَلْمَرْوْ مَعَمَنْ اَحَمْدًا آگنی کا حشر قیادت کے لئے مجھ سے ساتھ ہوگا جس ساتھ وہ دنیا میں محبت لیا کرتا تھا سنمان خان کا تمہیں ادائے پسند ہیں قیادت کے سنمان خان کے ساتھ حشر ہوگا دلک کمار کی ادائے پسند ہیں دلک کمار کے ساتھ حشر ہوگا دنجدد کی ادائے پسند ہیں مجھ سے ساتھ حشر ہوگا جا نبی کے ساتھ تمہیں سیامت پہ اٹھنا پسند نہیں ہے جا دیم و پاروک کے ساتھ تمہیں سیامت پہ اٹھنا پسند نہیں ہے چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ لڑکیوں کو بھگا کر لے جانا سکھایا انہوں نے چونی کے طریقے کیوں میں بتائے انہوں نے دیکنٹی کے طریقے بتائے انہوں نے قتل کے لئے اُسسایا کار تم ان کی حدا ہے ان کا حیرت پیر تمہیں نبی کے بال پسند نہیں ہے تمہیں نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے تمہیں نبی کا لبان پسند نہیں ہے تمہیں نبی کا تلکر پسند نہیں ہے تمہیں نبی کی تبلیم پسند نہیں ہے تمہیں نبی کی گھرانی کے عورت میں اور ان کا طور طریقہ ان کا پردہ ان کو شرمہیا ان کی اسمت اور باستانی کی چادر مدند نہیں ہے تمہیں ڈیٹ چوئی مدند ہے تمہیں سیٹی نمہ برقا پتل ہے آج نہیں یہ دنیا یہ سورت مریدوں پر بھی گزر جاتا ہے عمیوں پر بھی گزر جاتا ہے مریدوں پر بھی گزر جاتا ہے سیدھوالوں پر بھی گزر جاتا ہے آقیوں پر بھی گزر جاتا ہے نحکوں پر بھی گزر جاتا ہے مسلمانوں پر بھی گزر جاتا ہے اللہ نبی کے دنپلوں پر بھی گزر جاتا ہے جب کفن کے اندر جاؤ گے جب کبر سے اندر جاؤ گے جب پیزانے میں سolithicے وسیعہ خال plates سورت ایسے کے سریعب ہوگا کسی کو مسینہ پسیول دکھ کسی کو ہٹے سکھ اور کسی کو کمر دکھ کسی کو شیدے سکھ کسی کو گھونے سکھ کوئی مسینے میں دھونی آؤ گا پکارنا اپنے فریمی ہیرو کو پکارنا پکارنا اپنے فریمی ہیروئی کو پکارنا پکارنا اپنے عقیب کو پکارنا اپنے گروہ ویلتاز کو پکارنا اپنے جمعیلے کو پکارنا اپنے جمعیلے کو پکارنا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج لیمدیل ملک و یو اے قرآنو اے حامانو اے شدادو اے حضیرو اے ماندارو اے قوتیوں میں رہنے والو اے حکومت کرنے والو اے ظلم کرنے والو تم میں سم ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ آج کس طریقہ حکومت ہے لیمدیل ملک و یو اللہ الواہی بالکفار اللہ فرماتے ہیں آج میرا چلے گا ملاؤ تم اپنے جمعیلے کو ملاؤ اپنے 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 کو ملاؤ اپنے منشتر کو ملاؤ نبی کی بہت بس دنیا میں بھی تمہیں سرک روح کرے گی نبی کی بہت بس تمہیں حبر میں بھی کامیابی دے گی نبی کی بہت بس تمہیں بیدانے بیشر میں بھی کام دے گی اگنی جان آجتہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ساتھ پسل سے پڑھنایا قیامت میں آدم کی قوم ہوگی نبی شیرز کی قوم ہوگی عبرہین کی قوم ہوگی لوٹ کی قوم ہوگی لوٹ کی قوم ہوگی دعون کی قوم ہوگی سوالات کہمبروں کی امت ہوگی آدم الرحم صل 사고 وصلہ سے لےcious قیامت تک کسależت себہ اسلșم اربوں خربوں سوال ہوگی دھارک والے ہوگے ایران والے ہوگے پہران والے ہوگے انٹیشنے والے ہوگے ملکشیہ والے ہوگے بosionہ جیس والے ہوگے سیری لکھا والے ہوں کے عربوں گھرگوں لے ہوں کے میرے آقاں میں دھوٹوں تو کہاں دھوٹوں میں باؤں تو کہاں باؤں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا صدقہ نے پردائیا اے آئیسہ مجھے تلاش کرنا ہو پھل سراغ کے پاس تلاش کر لینا اللہ کے ربی ساتھ اندر سے امیلیان آئیسہ فضیحہ رضی اللہ نے پردائیا کیوں آپ وہاں پر رہ رہے ہیں کیوں آپ حول فضل کے پاس نہیں ملتے کیوں آپ آدم کے پاس نہیں رہتے شیف کے پاس نہیں رہتے لوس کے پاس نہیں رہتے سکیٹ سے پاس نہیں رہتے فاروک کے پاس نہیں رہتے نبی کے امامے کا مذاہ کرنے والو بہر دواسрах دھوڑنے والو داری ملانے والو حرام کھانے والو میرا نبی میرے آقا میرے مولا کس طرح سے حق سے محفت کرتے ہیں فرماتے ہیں آئی شاہ میں کس طرح پر اس لیے ملوں گا کہ میرے امتی اگر کس طرح پر چلے کے آج یہ دنیا ہے نا کوٹوں کے اندر زندگی گزارو ایمی کے اندر زندگی گزارو پیرانس کے اندر زندگی گزارو سویزرنٹ کے اندر زندگی گزارو بڑے بادا خانوں کے اندر زندگی گزارو وائن بک اللہ باری دوہا ولی بھی گزرے گا منز بھی گزرے گا عورت بھی گزرے گی یہ دنبار سے زیادہ دل ہوگی بار سے زیادہ یہ باری ہوگی وہاں اللہ کے لبی کا سمت نے پروایا میرا امتی جب کس پر گزرے گا قدم جد منائیں گے چہنم میں گرنے ساہے گا میں پونڈا دے کر محمد اس کا سہارا دوں گا تمہیں جاملتا ہے لبی کے دل کو تقلیق پہنچا کر تمہیں جاملتا ہو میرا آخاں کے دل کو تقلیق پہ اٹھا کر ایک بزرگ نے فرمایا زینا کناہ کبیرہ شرعات کناہ کبیرہ نماز کو چھوڑنا کناہ کبیرہ جوہاں کناہ کبیرہ سوکا لینا دینا کناہ کبیرہ سکتا کناہ کبیرہ عورت سے سن چھوکا پڑے پہننا کناہ کبیرہ عورت کا چھوڑا پہننا کناہ کبیرہ عورت کا چہرہ نکا کر بازاروں سے اندر شاہی کی محملوں میں ترانا کناہ کبیرہ نماز کو چھوڑنا کناہ کبیرہ عورت سے سکتا نگانا کناہ کبیرہ شیف کرنا گناہ اور کمر کرنا یہ بات تو ہی اللہ وہ اللہ کے ولی نے فرمایا صغیرہ دنا چھوڑا دنا ایک کبیرہ ہوتا ہے ایک صغیرہ ہوتا ہے فرمایا دس قسم کے عذاب اللہ اُس پر مطلب فرمایں گے اور اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا نبی ناراض ہوگا جنت سے توری ہوگی جہنم سے نزدیری ہوگی اس کے بعد پانچوی سیزوں پر بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقلیل ہوگی تیری جورو ہوتیس لگائے گی نیل پادیس لگائے گی فلم کو دیکھے گی گانے کو سنے گی نوجوان داڑی مٹائے گا کانٹ میں پادیس ڈالے گا غیروں کا ہے رشتے نہ کائے گا تجھے آگا آگا آگے آئے گا رحمت اللہ نبی محسنِ کانی کائے گا امام الولی امام الاخلی شاہیِ محشر شاہیِ زوتر محسنِ انسانیت ہماری ماؤں سے زیادہ اپر شفقت کرنے والے میرے آقا کے دل کو تقلیل پہنچے گی میرا امتی جس کے لئے میں نے سب کچھ قربان کیا قرآن کہتا ہے کہ تم پر کوئی مشقت آتی ہے بہر میں کاتا لگتا ہے ہام سے آنسوٹ نکلتا ہے اور مو سے آنکلتی ہے تمہیں تم گناہ کرتے ہو ہم گناہ کرتے ہیں نبی کے دل کو تقلیل پہنچتی ہے اور پناہ میں پاک کا پانی اسواں پارا کیا آج کے بعد داڑی مڈاؤ گے نو جوانو کیا آج کے بعد سریمہ دیکھو گے کیا آج کے بعد گھروں میں نفتالی کرو گے کیا آج کے بعد سنتوں کو پیرو تلے دماؤ گے کیا آج کے بعد گندی پھیل میں دیکھو گے کیا آج کے بعد دل کو بہت شاہد کے اندر امریکہ کی گھوڑی کھنٹی عورتوں سے محبت کرو گے کیا آج کے بعد سب کی گانہ سنو گے کیا آج کے بعد گندی پھیل میں دیکھو گے مرنا ہے مرنا کبر میں لپٹا ہے اللہ سے عذاب کا سامنا کرنا ہے شکرات کا سامنا کرنا ہے مائک کا سامنا کرنا ہے تم مائک سے بس کرتے ہو تم قبر کے عذاب سے بس کرتے ہو تم بیتر کے عذاب سے بس کرتے ہو تم پسیرات کی تقلیل سے بھر کرتے ہو یہ جو دنیا میں آگ ہے چہنم کی آگ کو ستر مرتبہ چھٹا کیا میرا تو آج میں ہلسی مرتبہ یہ آگ پیدا ہوگی کوئی پہلوان کوئی بھائی کلاو جن سے باہر کے ساتھی سے دونتیا ہو آؤ میں مانکس سری جاتا ہوں میں مومبتی سری جاتا ہوں میں عبربتی سری جاتا ہوں کتنی دیر تک وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے گا عبربتی کی گرمی کو مومبتی کی حرارت کو دیا سدائی مانکس کی گرمی کو سین سیکنڈ مان سیکنڈ سے لیا اللہ برداشت نہیں کر سکتے اس آگ سے ستر گناہ کی آدھ آگ عبر کی آگ ہے محصر کی آگ ہے جہنم کی آگ ہے جسی مائک اللہ مانکس ساتھی سے ہلاب اُسا دونتیا ہو وہ آگ یہ کہے اللہ میں تیرے آباد کا سامنا کرنے کے لیے سیار ہو اللہ میں تیرے افتاروں کو برداشت کرنے کی امتاحت مجھ کے اندر ہے سوری کی چمن برداشت نہیں کر سکتے اے جناہ کرنے والوں اے نبی کا تیز کو تکلیف ہوں جانے والوں اے قرآن سے بس منوں اے سنتوں سے بس منوں اے اسلام کے بس داروں آؤ میں سوری چماتا ہوں آہ نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے اس سوری کے چمن پر تمہارے بھول سے آہ نکل رہی ہے قبر کے ازر جو ایسا مسلط کیا جائے گا ایک تھنڈ مارے گا ستر گرد بردان ستر گردان ہو جائے گا بہت بچانے آئے گا میرے آقا نے مروایا وہ حجدہ اگر دنیا کے اندر کو کار دے ہوت کار دے دنیا اتنی زہر آلود ہو جائے گی کہ جتنی زندہ چیزیں ہیں بر جائیں گی ہریالی ختم ہو جائے گی سمندر کا پانی جو ہے خاک آلود زہر آلود ہو جائے گا نبی نے خلقا نماز کھڑنے پر وہ حجدہ دسے گا نہیں دسے گا میرے آقا ہے جو آلم محسن انسانیت جس من اللہ کے کلامِ باب کی چوہ دار چیز دل کیاپٹ آیتیں ناغی ہوئی جبنی علیہ السلام کا شریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ نے پوچھا جب جائی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ نے پوچھا اللہ کے عذاب کیا ہوتا ہے جبنی علیہ السلام نے کہا اللہ کا عذاب اللہ کی جہنم اللہ کی کلترات جہنم کے سام جہنم کے عجب جہنم کے بچو جہنم کی بادیاں جہنم کا نرو جہنم کا فیر جہنم کے ہاں کے مہاڑ اور جہنم کا دم حریب طبقہ یہ مہدون کی بات ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہلکا قسم کا عذاب جو دیا جائے گا جہنم کے انکاروں کے گرمی کی جوتیاں انسان کے پیروں میں پہنائی جائیں تھی جس کی وجہ سے اس کا سر کا گوجہ پول لے لگے گا ہے ہمت نماز چھوڑو یہ اجدوں سے ڈسرے جانے کی ہمت ہے مچھو سے ڈسپارے جانے کی ہمت ہے یا یہ کہو کہ نبی جھوٹا نبی تلی حدیث رومی جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں کلکی پرویٹ سے آج کھنٹا گھلا خراب کماؤ بھرو یہ بیچے نہیں یہ بے اکمینا نہیں یہ جورو کی نامرمانی یہ اولاد کی نامرمانی یہ امراض کا نام کارا ہی سرکیرہ پان کھوڑ کر پڑو نبی تلیل کو رکھاتا ہے اللہ کمی اسے جزت کی زندگی نہیں دیتا میرا میرے ساتھ کا میرے پیرو ملشت کا آپ کے آدھا ازاد کا کیرو کوئی سکتا پڑا نہیں کلام پان کھاک کا باہر سوا کارا انہاللزین یخضون اللہ ورزونہ لانہم اللہو بی دنیا ونہ اقرہ وآتہنہم عزام و مہینہ اللہ نے پڑھایا جو اللہ کو جبیل دے رہا جو نبی کو تکلیف دے رہا نہیں ہے سکتا اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا اللہ نے پڑھاتے ہیں نبی کو جو تکلیف دے رہا ہے وہ یہ سکھے میرے حباب کو سیلنس کر رہا ہے مجھے سیلنس کر رہا ہے کیا اسے تکلیف جاڑی منانے سے نبی کو تکلیف نبی کو کہاں کہاں تکلیف نہیں دی اب مسلمانوں نے پہلے کہتے تھے ہمارے بڑے لوگ بے حیائی گناہ ہمارے گھروں کو دستک دے رہے ہیں یعنی گھر کے باہر گناہ ہیں اب یہ گناہ مسجدوں کے اندر آ رہا ہے مسجدوں میں فیس بک چل رہا ہے مسجدوں میں بہت ساکھ چل رہا ہے امام صاحب کلام ساکھ پر دے ہیں جہری نمازوں میں در وجدہ پوریال قرآن بسکمی اولہو وہاں سیٹو لان لکن ترہا بول جب قرآن پڑھا جائے اور سے شروع اور خاموش رہو شاید کہ تم رہاں کیے جا اچانک رکھتا شیطان بھی اس کی بیوی کے پاہانی کی جگہ انگلی کرتا ہے ذرا خاموش کو بورٹ کر لے شیطان کو پتا ہے اس نے پلیٹ پورد میں نہیں ڈالا ہے اس نے سائنٹ میں نہیں ڈالا ہے اس نے رکچان گانے ب 괜찮ے کو رکھا ہے اس نے نεکٹان سچی گانے کو رکھا ہے اس نے رکچان لائلہ بجڑوں شیری فراہ کے نمزے کو رکھا ہے کہ اس کی بیوی کے پاہانی کی جگہ انگلی کرتا ہے ارے کچھ دیبیر لانا بھول گیا کنا لانا بھول گیا نعویں جانا بھول گیا بیوی کو کیا بتا کہ دیر بجے تو اور کی نماغ چل رہی ہوگی میرے خامد مومن کو سائرٹ پورٹے رکابی نہیں رہا مگرد کی نماغ سارے سے بجے چل رہی ہوگی کس حالت میں شیوٹر پہنچیس ملک پر کال آتا ہے امام تاک کلامِ پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے کاموس رہو قرآن پڑھا جائے تو تم جو ہے سکوت استیار کرو شوئے شرابانہ کرو لا تسوا ہو یحاد القرآن اللہ جو ہے کمر کا گانا یہاں جو ہے کولے مٹکانے کا گانا یہاں جو ہے سینہ بمانے کا گانا یہاں جو ہے شرمکہ کتابت دینے کا گانا یہاں جو ہے خدا کی ناپربانی کا گانا اللہ کا گھر بھی آج گناہوں سے محفوظ نہیں رہا یہاں بھی مسئل یہاں جور یہاں نڑائیا یہاں جگڑے گناہ ہمارے بہت الخلا کے اندر بھی چنا رہا آپ جائیے ائرپورٹ کے سر آپ جائیے گردنٹے میں ریلشنان کے ٹائرنٹ کے اندر وہاں بھی لائک میزک چل رہی ہوگی وہاں بھی گانا چل رہا ہوگا اللہ کے لبی میزک کو ختم کرنے آئے تھے تو شیطان نے کہا تیرے مہانی کی جگہ بھی ہم تو جیسے بچائیں گے نہیں پیداوں میں حوال جہاز میں گانے سمندر میں بہری جہاز کے اندر گانے اب شیطان نے کہا کہ میں مزیدوں کے سموں کے اندر بھی ہم دانہ بجوائیں گے سواس کی حالت کے اندر بھی دانہ بجوائیں گے نبی کے روزے کے پاس بھی دانہ بجوائیں گے نبی کے روزے کی جانی کے پاس سڑے ہوتے ہیں اصلاح و اصلاح و او سلاح و علیہ کا یا حضور اللہ اصلاح و اصلاح و علیہ کا یا حضور اللہ اصلاح و او سلاح و علیہ کا یا حیرہ حال سیلہ دلک بلانہ جائے وہ دلک بجنے لگا جس کے اندر ایک رنٹی اور اپنے زنا کی دعوت کا ا gitنر وہ دے رہی ہے نبی کے روسے کو نبا Regina ریاض الجنہ کو ناپاک کر دیا امرا جن لوگوں نے کیا حج جن لوگوں نے کیا تواب کی حالت سے اندر بے بردہ عورتیں مہنی لگائی بھی سونی کی بنگڑیاں پہی بھی چہرے پر میکپ کی اہلے لانی لگائی بھی اللہ کے حرم کو ناپاک کر دیا صفا برواں کو ناپاک کر دیا مجھری پاک کو ناپاک کر دیا مدربانوں اس کی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بڑھتا ہو نبی سے محبت کرو ہر بھی مہنی کا علاج ہے ہر بنا کا علاج ہے نماز یہ ہمارا عمل ہے عبادت ہے علاج نہیں ہے ادل دین سے محبت قرآن سے محبت کلمے سے محبت نبی سے محبت عبو بکر عبو بکر ہے جب نبی سے محبت کی اللہ نے مقام پتیسہ تک پہنچا دیا عمر عمر سے نبی کو قتل کرنے کی نبی سے محبت کی اللہ نے فاروح عظم بنا دیا عثمان عثمان سے نبی سے محبت کی ان کی حیات پریسے حیات کرنے لگے اور علی علی سے نبی سے محبت کی اللہ نے ان کو پاکی حسنے پر بنایا اور ان کے مارے میں فرمایا اور ان کا دروازہ حضرت علی ہے اور فہر سے محبت کی اللہ تعالی نے پریسوں کی جماعت ان کو قامل حسن بنا دیا دلال محبت کی اللہ نے کابی کی چھت پر ان کو کھڑا کر ان کا محام اُنچا کر لیا غالب کہتا ہے اس نے نکمہ کر دیا ہمیں غالب وردہ ہمیں انسان کسی کام کے دے لیکن دنیا کا اِس لیلہ کا اِس پرہات کا اِس مجرون کا اِس مجرون کا اِس پیوی کا اِس عورت کا اِس زمین کا اِس وہ سکتا ہے ان کو ان کمگہ بنائے چلتے تلتے اُنٹے بیٹھتے انقلابی انٹوائی سکران میں مکان میں چواری میں چفر میں حضر میں السلام علی کا یا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حالت نویشن کریم سب اللہ ہونے ہی مطلب جب آپ پڑ کر تو دیکھو گرہ آفا کا نام دلے کر دیکھو گرہ محمد تکریمہ تو پڑ کر دیکھو اللہ سبارت تعالیٰ آپ سبارت تعالیٰ آپ کا نام لینے کی وجہ سے ہمیں بھی اونچہ کر دے گا یمن کا رونا نہیں رونا پڑے گا محسین کا رونا نہیں رونا پڑے گا کلدین کا رونا نہیں رونا پڑے گا ایک آنوی جیسے رفتار سوالی میں جا رہا ہے محسین کا رونا پڑے گا اور اندر اومن احفا کے ساتھ اللہ اب انتم خیرہ امتی بنا دے گا نبی کے طریقوں کو جھوڑو گے صغیر ہو جاؤ گے بربار ہو جاؤ گے نبی کو محمد کرو گے اللہ تعالیٰ نے ان کا محام فتہ ہمچہ کر دیا اور یونہ محبت کریں بار ہے دنیا میں یہ بھی میں کام کرنے والے اگر ان کی عمریں ٹھل جاگی ہیں ان کا حسن خطب ہو جاتا ہے ان کے شہروں کو دیکھ کر بے شاک نہیں نکلتا پاہانہ نہیں نکلتا یہ میکتب نہ کریں گلی کے کنتے اور جانور ان مردانت دے لے گے میکتب کے بل بولے پر خوبصورتی کے پیچھے مرنے والوں میرا نبی کتنا حقیق تھا کتنا جبیل تھا اللہ کے حسان نبی کے صحابہ پر آتے ہیں کہ جب بلینے میں نبی کو ہمیں تلاش کرنا ہوتا تو یہ نہیں پوچھتے کہ محمد صلی اللہ کہا ہے ایسے سوم سوم کر دیکھتے جس گلی کے اندر جس گلی کے اندر جس گلی کے اندر نبی کے پسینے کے صبریں بھی آتے ہیں ہم پتہ لگا دے تھے کہ محمد صلی اللہ کا گزر ہے مبارک یہاں ہوا نبی کا پسینہ نبی کا بوئے مبارک نبی کے وضوع کے پانی کے قطر یہ وہاں دور کی بار نبی اسٹرچہ فرماسے تھے نبی بیتو الخلاف فرماسے تھے زمین سے ساتھوں حضر دھرتے تھے کہ میں نبی کا خضلہ لے لوں گی نبی کا اسٹرچہ مبارک لے لوں گی اور زمین پکڑ کرتی تھی زمین کے دوسرے حصوں پر کہ آج نبی نے میرے اوپر اسٹرچہ فرمایا ہے زمین پکڑ کرے نبی کے اسٹرچہ کو دارا پر پر اور تم دھاڑی نکال کر پھیسو تم نبی کے نکاح کا طریقہ پھیسو تم نبی کی سنتوں کو پھیسو میرے آقا مجنون لینا کا نام ریز پرشک رہا تھا ہے نا لینا مجنون کی کہا نہیں میرے آقا سے محبت کرو اللہ کی دیا قدموں میں ڈال دے گا عزتوں کا تاز پہنائے گا رفتوں کا تاز پہنائے گا حضبتوں کا تاز پہنائے گا اوپنیسٹروں سے جا کر بھی سمانگنی نہیں پڑے گی ہمیں سیٹری دے دو ہمیں سیکرٹی دے دو اللہ ہمارا نکے بان ہو جائے گا حضب اللہ ونیمال مکیر نیمال مولا ونیمال نسیر اللہ مولانا ونیمال مولانا چاہ ترجمہ علماء سے پوچھو تم نے کر کر نہیں دیکھا جنہوں نے کیا کوئی شدیس بن گیا کوئی باروخ بن گیا کوئی حیدر بن گیا کوئی صحیح بن گیا کوئی خبا بن گیا کوئی خشبہ بن گئی کوئی خولہ بن گئی اور اللہ نے ان کو کہا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہو چکے وہ اپنی منزل خود لکھتے تھے اپنی تقدیر خود سوار تھے تمہیں کیا ملا پلما میں کاند کرنے والوں کے چھرے میں تمہیں کیا بھی ہیرو کے تہرے میں بیوٹی کانٹینٹ پر جو عورت بیوٹی کوئنٹ کراتی ہے وہ بیوٹی پانٹر میں سچ کر دھرچ کراتی ہے تم اگر اس کی تاریف کرتے ہو تو کلیکل کی تاریف کرتے ہو کامپنی کی تاریف کرتے ہو سامن کی تاریف کرتے ہو شانپو کی تاریف کرتے ہو حضرت جابرلن سمورا رضی اللہ تعالیٰ کو مرمانے ہیں چودلی کا چاند اپنی ہاتھ و ساتھ کے ساتھ چبک رہا تھا مجید نبولی کے سہن کے اندر میرے آقا میرے بولا کرم فروا کے جانے رہدت کرم فروا آپ کا شریف فروا کے کبھی میں چودلی کے جان کو دیتا کبھی آپ کے چہرے دور کو دیتا حضرت جابرلن سمورا فروا کے ہیں اللہ کی حضرت و جلالت کی قسم چاند کے اندر پر سائیان زبائی میرے پہبوب کا چہرہ چودلی کے جان سے چبکتا ہوا آج وہ چہرہ سبے پسندے ہی حضار ابن ساوی رضی اللہ تعالیٰ نے مراتے ہیں میری زندگی میں لاکھوں پر تبا میں نبی کے چہرے کو نبی کی آنکھوں سے آنکھ دان کر ملانک کر دیرنے کی کوشش کی میں نے نبی کے چہرے کو باچھوں کرنی کی کوشش کی مولانا صاحب بیٹے ہوئے ہیں مبیانِ کلاب ہیں ان کو پوچھ لے گا شبائلِ سرمیزی ایک کتاب ہے جس کے دن نبی صلی اللہ تعالیٰ کا حلیہ بیان کیا گیا کوئی صحابی کچھ کہتا ہے کوئی صحابی کچھ کہتا ہے نبی ایت ہے ناک ایت ہے کالی ایت ہیں خود ایت ہے سن ایت ہے سینہ ایت ہے جس الگ الگ صحابہ الگ الگ کیوں بیان کرتے ہیں وہ ہر جسیل بیان کرتے ہیں صحابہ میں طاقت ہی نہیں تھی کہ نبی کی آنکھ میں آنکھ بلا کر دیتے صحابہ میں طاقت ہی نہیں تھی کہ نبی کے چہرے کو گھوم کر دیتے حسدان اس سے ثابت فرماتے ہیں میں آنکھ دار کر دیتنا تو دور کی بات اب دیت چہرے پر ان گیاں رکھ کر ان گیاں کے دین کے سوراک سے میں نبی کو دیکھنے کی پوریش کرتا جیسے چبکتے دبکتے بارہ وجہ سے سوراک کو کوئی دنیا کی آنکھوں سے دیکھنے کی سکتا سوراک کی شوائے ان کی آنکھوں کو نور کچھ لیتے ہیں نبی کے چہرے کو دیکھنے سے مجھے ایسا لگتا تھا نبی کی خشبوں کے یہ عالم نبی کے چہرے کے حسد کا یہ عالم اور اور جا ایک صحابی جو آخر میں رہ رہے تھے فاجبے گئے تو لوگوں نے کہا سکھ لنا رسول اللہ حضرت اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رسول اللہ حضرت اللہ علیہ وسلم کی تاری بیان کیجئے فرمایا ارے وہ گوڑے تھے گوڑے بھی چونہ کا کلر کا گوڑا ہو تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے لیکن پرمایا دلی نمکین پہ نمکینی گوڑا پتا دیکھتا تو آدمی دیوانہ ہو جاتا ایک صحابی سے پین اور جمعرات کو مدینہ سیبہ آتے تھے تو ایک پرکبہ رسول اللہ حضرت اللہ علیہ وسلم چادر اوڑی بھی تھی سکرات کی سکتی تھی امی جان سے کہا شاید اب جمعرات تک اللہ محدد دینا دے یا جمعرات کو مجھے محدد دینا دے میں آسکو نا آسکو مجھے دیدار کرا دیجئے اتنے میں پیر سے چادر ہٹائی تلوہ مبارک کو دیکھا وہ سہادی نے اور تلوہ مبارک کو دیکھ کر چلے رہے اور دینا کونٹے رہے میں نے چوڑی کی چانس کو دیکھ لیا میں نے ہورو سیمان کے حضور کو دیکھ لیا میں نے جنت کے فرمانے کو دیکھ لیا میں نے جنت کے سہار کو دیکھ لیا میں نے جنت کا نظارہ کر لیا اللہ کا کرنا یہ ہوا جمعرات کو وہ دیشے دے پیر کو نبی کریستہ صلی اللہ مبارک ہو گیا ہاتھ آسکوان کے طرف اٹھائے اللہ جس کبی کے چلوے کو دیکھا ہو اب آئیسے شہرے مجھے مل نہیں سکتے اللہ مجھے عمضہ بنا دے اللہ ان آنکو کو نبی کے سلوے دیکھنے کے بعد اور شہرے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے نبی کا حضور دیکھنے کے بعد اللہ من جنت کو دیکھوں مجھے موت کا فرمانہ دیتے محبت کرنے والوں نے ایسے محبت کی ایسے محبت کا حق ادا کیا بلان حفیر رضی اللہ تعالی جب محبت کا حق ادا کیا تو اللہ نے کابی کے اوپر آپ کو چڑھا دیا مجھنون سمجھنے والی ہاتھ جائیے شاید یہ بیان اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ تجبیدِ سلیمہ کرے وہ ایمان کی تجبید کرے وہ حضور کرے جو نبی کو نہیں پہتانا وہ جنت کو کیا جانے گا جو نبی کو نہیں پہتانا وہ خران کو کیا جانے گا جو نبی کو نہیں پہتانا اللہ کی عرش و فرسی کو کیا جانے گا جو نبی کی نعمت کو نہیں پہتانا اللہ کی نعمت کو کیا جانے گا مجھنون لیلہ کا نام لکھ رہانا کیا جوری کی محبت کیا اولاد کی محمد یہ جورو کی کامان جورو دھوکہ دیتی ہے دھوکہ دیتی ہے کنفیوزن میں رکھی ہے عورت مکاری کا دوسرا نام ہے دھوکے کا دوسرا نام ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ میری عورت اچھی ہے دوسروں کے عورت سے ہو سکتی ہے عورت جب برائی پر آ جائے تو یہ شیطان سے سخت مکاری کرتی ہے یہ قدار تھا اللہ والا میری سے بہت محمد کی آدھر گا تھا ایک مردہ میاں میری کے اندر اختلاف ہوا تو قدار جو اللہ مانا تھا مرد تھا کہنے لگا ارے میرے تحوے کا سکھا پوری دنیا میں پھیلہ ہوا ہے میری بلائیت کے قائل ان سو چیت ملائکہ بھی ہیں میری تجویر سب لوگ پڑا کرتے ہیں میرا فاق بھی کھا نہیں کر سکتی تو اور اس نے کہا مجھ سے بندہ بدلو میں عورت ہوں میں سیطان کی ایجنٹ ہوں ارے چل تیرا ہر با کسی اور کے پاس سکتا ہوگا تیری کرنٹ کا شٹکا کسی اور کے ساتھ سکتا ہوگا میں کہا عورت جب مکر پر آتی ہے بریٹ پر آتی ہے شیطان کو پیچھے چوڑ دیتی ہے اس نے ایک کام کیا جیسے دوپہر میں کسادوں کی بیویاں کھانا دے کر پانی دے کر کھیتوں کے پاس جائی ہے یہ کھیت کے پاس گئی اور توشے میں اس نے بازار سے پچھلی کو خرید لیا توشے میں ڈاگ لیا مرد کو درد کے سائل میں کھانا کھلانے کے لیے بیٹھا دیا وہ برد کھانا کھانے لگا یہ اسٹنجہ اس زمانے میں ٹوائلٹ بنے ہوئے نہیں تھے کھیت کھلیانوں میں کھلاروں میں اسٹنجہ بیش و خلا کیلئے جانا پڑتا تھا لوٹا نسن لوٹے میں مجید اس نے رکھ لیا اسٹنجہ کے بہانے مرد کو کھانے میں مجبور کرا دیا اور وہ گئی کھیت کے اس بار اور جاتے جاتے دیتے اس کا بڑوہ کھل گیا ہو پرس کھل گیا ہو نیچے چھکی اور چھکنے کے بعد اس پر جو اسٹنجہ کے سہارت کے لوتے سے مجید کو نکالا اور نکال کر زمین کے در سپت کر دیا جہاں حل جو دا جاتا ہے اور جب پاری ہو کر یہ اپنی جگہ جنی رہی اور یہ ساہے تھانے سے پاری ہو کر کساس باب اللہ والے حل جو دی کے لیے مجید بھی تو اس کو شوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بسمان کے حیمد دے دی مجید تعلاموں میں نبیوں میں سمندر میں ہو گئی ہے اللہ نے جیس میں دینیا بڑے دلوں سے قائد تھی ویسہ نہیں تھا جہن میں اللہ تعالیٰ کی نیمت ہے یہ اچھلتے کھلتے مجید کو لے کر بیوی کے بعد دیں اور بیوی کے بعد جا کر کہاں بھی اس کو پکائیے تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے خابت کا آقا کا حکم سر آنکھوں پر بیوی نے کہا پکایا اور پکا لیے جو بات دوسرے دکھ توشہ لے کر گئی تو اس کے سر آلو کی سبزی تھی اور دوسرا دال کا تعلق مجید ناموں نہیں جاں گئی تھا آہی نے کہا میرا دماغ قراب ہے بیڑے جنہوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجیدی تھی اور تم نے آلو کی سبزی پکائی اور تم بھاجی پکائی داک پکائی مجید کہاں چلی دی دماغ قراب ہے تمہارا تم نے کب مجیدی میں نے لاکر گیا لوگوں سے پوچھوں گا لوگ کہیں کہ یہ ختمی آدمی ہیں پریسار آدمی ہیں اللہ والا آدمی ہیں لڑائی ہونے لگی اور کہہ لگی کہ مجھے طلاف دینا پڑے گا اگر میں چیز جاؤں گی پھر اس کے بعد مجیدی پر میرے اوپر مظر اٹھا کرنا دیکھنا اب چیزی گویاں ہونے لگی بغل کا کسان آیا جو نمبر کے کھیل کا کسان آیا تیسے اوپر کا کھیل کا کسان آیا اور پھر جو ہے مکیاں آیا جو بچائت کا مکیاں ہوتا ہے وہ آیا تو کیوں لگے ہو مجھے آمی بھی جگڑا کیوں کر رہے ہو دیکھو نا مجھے بچی لانے کے یہ آلو ہی اور ساتھ سبسی ڈال کا سالس مکا کر لائی کہا کہ مجھے تمہیں دیئی کہاں کہاں کانکی سکان سے کری دی تھی تم نے کس پھیدے سے کری دی تھی کہاں تم نے شکار کیا تھا کیا تمہاری اتنی اوقات تمہاری اتنی اس نے چھٹا آہ 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 اس نے چھٹا آوارا لوگوں دیکھو اس کا ناک چل گیا ہے مجھے کل تک تو پانی میں ہوا کر تھی اور یہ کہنا ہے کہ خیش تمہیں اوپ گئی اب لوگوں نے جو اسے جو تھپڑ مانا اس کی بلا ہے اس کا تقوی پانی میں بیتر گیا مکر میں جب آتی ہے عورت قرآن نے کہا کہ جس کا مکر شیطان کا مکر مبزور ہوتا ہے اور عورت تقوی پر آئے وہ نبیوں کو پیدا کرے عورت تقوی پر آئے ستیم و مانو کو پیدا کرے عورت تقوی پر آئے خدو بھو خدو بھو خدو بھو مکرؑ کاکی کی بابا نے خاجہ کی بابا نے نیزہ خدین اور لیہاں کی بابا نے حفاظ کو جنم دے مجاہیین کو جنم دے لیکن جو شیطان کے سامنے بیٹھ کر اپنے بچے کو نمزوں کا ناکھ شیف کر پائیسہ عورتوں کا ناکھ شیفر بچوں کو دوب پلائے ان بچوں کے اندر بیٹ میں دوب کے خدروں کے ساتھ ان قلب کی بے حیالی کے مناظر بھی پیٹ کے سر چلے جاتے ہیں بیرحال حضران وقت ہو رہا ہے مجنون لیلہ کا نام زمین پر لکھ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیوی کے محبت کے تقویوں کے دھوپے میں نہ آؤ پیراست کا نشبہ سہنو وہ اگر محبت بھی کر دی ہے اس لیے کر دی ہے کہ اسے مرد نام کا ایک تایا سرور ہونا چاہیے ورنہ بے بچ سبیت کپڑے پہنے کی جائزت رہے گی اسے غلام چاہیے اسے ایک لونٹا چاہیے اسے بچوں کو حمیت پلانے والا چاہیے اسے بھر کو ساڑو دینے والا چاہیے اسے بچن کے سر بدد کرنے والا چاہیے گھر کے اندر بجلی کے پیل ساڑی کی محبیلوں میں بردن کی محبیلوں میں انیوریسری چیلتر یہ جائے سہمیلوں میں تو اسے بچوں کو بھی سے اٹھا کر تاکھانا اس کا تاکھ کرنے والا اسے چاہیے مرتقی منتی ہے تو راضیہ بسریہ بنتی ہے مرتقی منتی ہے بی بی حلیفہ سادیہ منتی ہے مرتقی منتی ہے میں ہم کروں کو جنب دینے والی بھی مہتر سائٹ کارنے کر رہے فرق کرو مجرور لیلہ کا نام ریز پر لکھ رہا تھا ایک آدمی گیا اور جا کر کہنے لگا جماغ قراب ہے تیری جورو کا نام ہونے والی لیلہ کا نام محبیلہ کا نام زمین پر لکھے گا اور کوئی کتا اس کے اوپر چل کر جلا جائے گا گزا چل کر جلا جائے گا اختار مٹ جائے گا محبت تم نے نہیں کیا کافتے تم نے گھروں کے در و دیوار سے ٹریلٹ سے محبت کی تو تاج مہتر کا زمین پر پر تم نے ہتنے موتنے کی لگا لگایا تم نے جو ان سے محبت کی چوڑی کر کر ڈاکہ ڈاڑ کر سوٹ کھا کر قرض لے کر ڈیسوٹ لے کر جو ان سے گلے کے اندر سوری کی زنیریں تم نے پہنائی میرے آقا کو چانا نہیں میرے آقا کو محبت نہیں کی اگر کر دے ہلاک کی طرح اگر کر دے کسی خفار اختی طرح پر مٹے مجنون نے محبت کی لیدہ کا نام لینے میں اس کو مزا آتا تھا شاہی یہ کہتا ہے مجنون لیدہ کے گلی کے درو دیوار کو بوزا نہیں رہا تھا کبھی اس دیوار کو چھوٹا کبھی کنکریوں کو چھوٹا اس میں والے نے پوچھا یہ دیوار سے محبت کر رہا ہے یہ پتر کنکریوں سے یہ ریت سے یہ پٹی سے محبت کر رہا ہے تجھے لگتا ہے کہ میں نے درو دیوار سے محبت کی میں نے کنکریوں سے محبت کی وَلَا كِنْ حُقُمَنْ سَقَنَتْ سِيَارَا میری لیلہ جب اس گلی سے گزری ہوگی تو کبھی تو اس کی پرسائی اس کی دیوار پر پڑی ہوگی کبھی تو اس کے قدم ان کنکریوں پر پڑے ہوں گے ان کنکریوں سے محبت کرنا کیوں نہ میرے لیلہ کے قدموں کا بھوزنہ دینا ہے بے وحب تجھے چاہتا ہے مولانا روحی رحمت اللہ یعالی اللہ ان کے درجاع بلد کرے تمسکیل دینے میں مصاد دینے میں مصدوی ان کی ایک نمبر کی ہے وَلَا كَافِ نَامَتْ قِرْمَتُ الْعَلَىِٰ فَرْمَادِ ہیں جس گھر جدر مصدوی شریف اور مخاری جلی کو گبراہیوں گھر جدر لینا سکتی مولانا روح نے مصاد دی کہ مجنوب لیلہ کا نام لکھ رہا تھا کسی نے پوچھا اس کے لکنے سے کیا ہوگا مجنوب نے یہ نہیں کہا مجنوب کے لکنے کی فضیلت کیا ہے اور جنے سے دین کو چھٹا چھٹا کئی سے مہتی ہے اور تسکیم کئی سے مہتی ہے مزا کئی سے آتا ہے لیلہ کا نام لینے سے مجنوب نے کہا اس ریب پر لیلہ کا نام لکھ رہے ہو تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو مجنوب کی آنکھ سے دیکھو مجنوب کے ٹچوے سے دیکھو تو پتا لگے گا کہ لیلہ کے نام لکنے کے سر کیا مزا آتا ہے تم نے جاڑی ملی حالت کے اندر نبی کا نام لیا وے نمازی کی حالت میں نبی کا نام لیا آرام کھا کر نبی کا نام لیا جوڑوں کی غلامی کر کر نبی کا نام لیا اور غابات کا بھی تکا کر نبی کا نام لیا خدا کے گھر کو ایران کر کر نبی کا نام لیا ستیخ کی نگاہوں میں ستیخ کے دل سے ایک مرتبہ ایک مرتبہ السلام علیکہ یا حضور اللہ السلام علیکہ یا حبیم اللہ اطلاعاتم السلام علیہ کا یا حیرہ ختم اللہ اطلاعاتم السلام علیہ کا یا حمیدی جتنا ربائے گا جتنا ربائے گا جتنا ربائے گا پیدا تاوی و امی آرمون اللہ میری ماں میرے باپ میرا خون کا حضر طرح آپ کے بسیلے پر آخر کبین پر حسابر ہو جائے والا جتنا آئے گا کبھی مانگا کہ اللہ کنا خودتے بھی کو نہیں دے گا خاندے تو نہیں خاندے اللہ خاندے نبی کی زیارت کرا دے اللہ نبی سے مبارک کی زیارت کرا دے جاڑی مبارک کی زیارت کرا دے نبی کا چاند سے لست دے نبی کا قریصہ نبی سے محبت نہیں ہے یہی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرغائے ابو بطر کتنا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو نبی کو سوہ میں دیکھ رہے تھے پجر میں دیکھ رہے تھے تم سے نہیں جانا نبی کیا ہوتا ہے نبی کی محفظ کیا ہوتی ہے قرآن نے کہا جب آپ کے ظلم آپ کے چہرے پر آ کر پڑتے ہیں تو کہاں بللیل عزا سجا اور جب آپ سے ظلم آپ کی اپنی جگہ لے لیتے ہیں قرآن نے کہا فضوحا کہا قرآن میں جب چادر سب پہنتے ہیں میں بھی پہنا ہوں چادر آپ بھی روما ڈالے ہیں لیکن جب تبیر چادر ڈالتا ہے اللہ کو یہ اتنی ازا قصد نبی کے چادر پہنے اونے کا تذکرہ مصدفل مدستر سے پرگھایا اور اللہ کو نبی سے اتنی محبت ہے تمہیں محبت نہیں جب وینا نے جن کے سر نبی نے کنکریاں پائی اور دشمنوں کے طرف پہتے پیرے اللہ نے قرآن نے کہا وَمَعَرَوَيْتَ عَرَلَيْتَا وَنَا خِمْدَ اللَّهَ حَرَلَا اے محبت آج تمہارے تھے اور طاقت ہماری تھی امت ہماری تھی کنکریاں تم نہیں پیت رہے تھے کنکریاں ہم پیت رہے تھے اللہ میں نبی کی عداؤں کو اتنا پسک کیا تجھے نبی کا شہرہ پسکتے ہی تجھے نبی کی سنت پسکتے ہی اب وہ وکر سے تیر سے تیر کیوں بنے قجر میں نبی کو دیکھ رہے تھے زہر میں نبی کو دیکھ رہے تھے اثر میں نبی کو دیکھ رہے تھے مغرب میں نبی کو دیکھ رہے تھے کسان میں نبی کو دیکھ رہے تھے دہجب میں نبی کو دیکھ رہے تھے سپاہ میں نبی کو دیکھ رہے تھے بازاروں میں نبی کو دیکھ رہے تھے اور استماع کے اندر نبی کو دیکھ رہے تھے کہ ابو وقر کیا پسند ہے اندر دروی تا مجھے ہی کا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں یہ نگاہ ہے یہ حدیث چہرے پر گھڑ جائے اس کو دیکھتے دیکھتے میری روح قد ہو جائے اللہ نے کہا یہ میرا دربار وہ ہے کہ تم خطرِ ماموں میں میں سمندر پہ لوں گا ابو وقر تم نے مجھے نبی کو دیکھنا مانگا تو گارے سوچ اندر تین راتیں تین دن ایسے تھے یہ دنیا کی نہ سپاروخ تھا نہ حیدر تھا نہ عثمان تھا نہ دلہا تھا نہ ذریعہ تھا نہ کوئی صحابی تھا نہ کوئی کامی تھا نہ کوئی اور مفروں کی اللہ کے نبی سے رہل بلا ہوا تھا نبی ابو وقر صدیف کا بہت رہل بلا ہوا تھا قرآن بن کر نبی حضرت ابو وقر کے صدیف سے ایک بہت سیارا مر با رہے تھے اے با ابو وقر تم نے کہا تھا نا کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا خوب دیکھو میرے محبوب کا چہرہ تمہارے گود میں ہے جس میں دیکھو راب میں دیکھو اس ربا کی غاو جس یقور علی صاحب ہی لا تحجت ان اللہ مانگا مانگا تو کیا مانگا نبی کا دیکھنا مانگا دین دن تین رات گزر میں ابو وقر صدیف کو بیاؤں سے دی ابو وقر صدیف کو دوس رہی کہا آہا مجھے دھوم لگ رہی ہے مجھے کیاپ لگ رہی ہے کہا کہ جاؤ کام میں سجبہ ہے کانی کی طرح آجانا ستیف خیفر نے کہا یہاں کا جوڑا پیاں میں جانتا ہو یہاں کا پناہ میں جانتا ہو یہاں کے نبی نالے جانتا ہو یہ لیڈستان کی زمین ہے یہ مابیہ غیرتی صراح ہے اے اللہ کے نبی یہاں کہاں نحل بھی جائے گی یہاں کام کے حتابانی کی کامانی میں جائے گا سجب سے کہا کہ کام سلنا تمہارا کام ہے اور احبت تکورہ کرنا امکان کرنا اللہ کا کام ہے قدم بڑھاؤ قدم بڑھائے تو بیٹا جسپا پانی کیا واقع پائے اور فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کا بھی وہ نہیں ہے رضو اللہ میں نے جو پانی کیا ہے وہ دون سے زیادہ سفید ہے شہر سے زیادہ بیٹا ہے مجھ سے زیادہ خشوزار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کر دے ہو سبی خیل پر جا کر دے گے وہ چشمہ غیر کا فرمانے لگے اے اللہ کے نبی یہ کیا ترشمہ ہے قدرت کا یہ کیا جمعہ ہے یہ کیا تمائزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو میرا شہرہ مانا تھا وہ جدی وہ نامہ وہ دنیا میں نہیں تھا آنکھ نے شہرہ مانا اس کے باستے سے اللہ نے جدت کی دہر وہ تمہارے ختموں میں ڈال دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے نہیں میری امت میں جو میرے شہرے سے میری سنتوں سے پسند کرے گا دنیا میں بھی سیر آس کروں گا حشر میں بھی اس کو یہ حوضہ خلق کا پانی پلاوں گا اور جنت کی وادی بھی سیر کر آوں گا قدر مانگے تھے دریہ دے دیا تین دن تین رات غارے سور میں دیئے میرے وقت قصد ہو رہا ہے میرے آرہ کے آنکھ قائنان سے مولا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال مبارک ہوا آپ کو ابھی جان آئیشہ صدی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے حضرے میں جبت کر دیا رہا ہے جرا پیٹ دیکھو نبی سے محمد کا سیلہ کیا ملنا ہے بجلہ کیا ملتا ہے ابو ببر سیسیر نے کہا آن نظر الہ مجب دیکھتا رہ جاؤ دیکھتا رہ جاؤ اور تو داڑی منا کر پیشان کی لانی پہ ڈالتا ہے تو وہ بھی اتار کر بیکھتا ہے میری بیٹی آپ کے گھر کی زینت بن جائے آئیشہ اور میرا مان آپ کے لئے فدا ہو جائے قربان ہو جائے حضرت اللہ مبید صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ہر احسان کا بدلہ اپنے کا چکا دیا لیکن ابو بکر نے کچھ پر اتنا احسان کیا کہ اس کا بدلہ قیامت میں بھی چکا ہوں گا تو پربانے نے ابو بکر کے آنکھوں پہ آسو آگئے اہل لانکھے نبی میں آپ کا ہوں تو میری دھولت سے نہ مان کیا ہے لانکھے نبی میں اس کا کچھ خوربان جب اس نے لگوں کے روزے پر چھتا دھرم کیا تھا اب وہ بدل سے تیس گھر کی کوٹی سے کپڑے اتار کر جس اپنے کپڑے نکال کر تھیرا پہنس کر اپنی شرمگا کو چھپا کر وہ تھیرا جو پھروں میں روز آ جاتا ہے اس سے شرمگا چھپا لی جس اپنے کپڑا بھی سبی کے خدموں میں ڈانس دیا تو کہتے ہیں کہ آسوان کے پریشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ صدیق سے جو لباب پینا ہے تم بھی پہن کر دکھاؤ اب صدیق کی عدام مجھے بہت بسند آلی ہے پھر جبا پریشت جبرین عبید آئے اور نعا اے محمد صلی اللہ صدیق کو میرا سلام سنا دیا اللہ کو اکبر صدیق بنا تو ایسے بنا نبی کا ناجلہ بنا تو ایسے بنا اللہ تیری حتا کا کیا کہنا نبی تیری محبت کا کیا کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بردہ فرمائے کہا مدکن ہوئے ابھی جانائشہ کے بسرے میں اور جب کسی کو دفت کیا جاتا ہے مو کس طرح ہوتا ہے خبلے کی طرح ایسا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس کے بعد ابو بکر میرے محل میں آئیں گے تو ابو بکر صدیق کو جب دفت کیا گیا نبی حریف پاسترسم کے محل میں نبی حریف پاسترسم کی مدار مبارک آپ کا روزہ ایسے اور آپ کا مو کبلے انور کی طرف اور شر سے کچھ دیچے عدب احترام صدیق کا چہرہ صدیق کو ابو بکر صدیق کو دفت کیا گیا تو آپ کو دفت کیا گیا تو آپ کا چہرے انور نبی کے روزہ کی طرف نبی کے برقد مبارک کی طرف نبی کے جسد اندھر کی طرف اللہ نے کہا صدیق تم نے جب مجھ سے پوچھا گیا کہ مانگو کیا مانتے ہو تم نے کہا تھا کیا تھا آپ کے چہرے کو دیکھتا ہم چند ہوئی روزہ کا ایسے دیق فجر میں تیرا پیٹتا ہی بھرا نبی کو دیکھتا زور میں تیرا پیٹتا ہی بھرا نبی کو دیکھتا عزل میں تیرا پیٹتا ہی بھرا نبی کو دیکھتا ہی بھرا مغرب میں پیٹتا ہی بھرا کشا میں پیٹتا ہی بھرا ساجس میں پیٹتا ہی بھرا سپاہ میں پیٹتا ہی بھرا طبوت میں پیٹتا ہی بھرا بدر میں پیٹتا ہی بھرا ہدائی میں پیٹتا ہی بھرا وہاں پہ پیٹتا ہی بھرا میری عزت اور جنال اس کی غبغب ندیز تُو نے ہی تھی چیز مانگی کہ اب عالم میں ملتق میں نگاں کھولے گا تو میرے مہبوب کو کہہ رہا میرے روحوں کا مدد تجھے سیامت تک نظر آئے گا جو نے سمیال میں دولگوں کیلئے نبی کا کہہ رہا تھا نزدید کی خبر نبی کے رونے کے پاس بنائی نبی آنکھ کھولیں گے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا جزد مبارک نظر آئے گا نبی دست قدم آنے کے لئے تیار تو چادر تو پھیلاک ہوتا ہے مبئی نے سلول کو جسم کی چادر علماء نے دکھا رئیس الزناترین عبئی نے سلول کے جسم پر جب تک نبی کی چادر رہی خبر کا عذاب سے وہ بچتا رہا جب دیمت نے کھا لیا مٹی میں وہ چادر مل گئی تب جا کر عبئی نے سلول کو عذابِ خبار خبار میں شروع ہوا نبی کی چادر عذاب سے بچا سکتی ہے نبی کی محبت دنیا اور آخرت میں سرک روئی دلا سکتی ہے تو دنیا کی یہ بے ازدنیا یہ دنیا میں غیروں کے سامنے یہ جلد کی زندگی روزارنا آج اللہ کا حرم آج نبی کا مدینہ جسے سعودی عربی آدھے ہیں وہ سعودی عربی آمڑی کا گھر بھی رکھا ہوا ہے اس کے اشاروں پر نہ جرہا ہے وہاں کی عورت کو درہنی کا نیچسٹ ملا ہوا ہے وہاں زمیمہ کا ڈاکل گیا وہاں جوہے کا ڈاکل گیا وہاں الیکشن چینٹر عورت کھڑ سکتی ہے کاؤنسلر بن سکتی ہے کاؤنسل بن سکتی ہے جس اللہ کے حرم کے بلک کے انتر قرآن نازل ہوا آج اس بلک کی کیسی اطلاع ہے کہ وہاں کا امام آدو طالب جو بینور آئے تھے ہندوستان آئے تھے اپنی جمعہ کے خود میں کہتا جب شرم و حیاء کی باتیں گی عورتوں کی جے حیائی کی باتیں گی تو اب تک ان کو گرفتار کر لیا ہے مسلمان تیری عزت مال کے پیچھے جانے میں نہیں دولت کے پیچھے میں جانے میں نہیں دولت کی غلامی میں نہیں اور زمین برافتی کی پوچھا میں نہیں وَلِلَّهِ حِزَّتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُقْنِينَ وَلَا خِبْنَ الْمُنَابِقِينَ عزت اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے اور باندے والوں کے لئے ہے دولت پاک کا اعتماد رکھو ہوتے بہتے سَبْسَبْقَاءُ وَالَنَّمِينَ سَبْسَبْقَاءُ وَالَنَّمِينَ میرے آہاں کا نام تو لے کر دے وہ گانوں میں کیا مزہ ہے یہ دھیڑی گانوں میں مشرقانہ گانوں ایسے گانیں جس سے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے میرے پہبو کا مجلود کو لیلہ کے نام لینے میں وضا سکتا ہے محمد کے غلاموں کو نیمانوں کو آقا کا نام لینے میں مزا دیائے گا لے کر تو دیکھو لے کر تو دیکھو جنتک کی مزے بھول جاؤ لے کر تو دیکھو حوزے کولتر کا مزا پکا پڑ جائے گا میرے آقا کے نام میں وہ محمد سے مشیر ہی ہے حضران انشاءاللہ یہاں پر جو ہے چندہ ہوگا اور وہ چندہ ایک ایتا مدرسہ ہے جس کے اندر یدین اور نادار بچے پڑھتے ہیں آج جو چندہ ہوگا آپ نیت کریں اپنی ماں اپنے باپ اپنی ایسال سواب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دے گے آپ کو سواب پہنچانے کیلئے سے ہمارے سواب کیا موتاج نہیں آپ کو بہامِ قوصر دیا گیا بہامِ شباق دیا گیا نباؤ الحمد دیا گیا لیکن بادشاہ کو اگر وہی تحفہ دیا جاتا ہے بادشاہ قبول کر لیتا ہے اس کا بہام امچہ ہو جاتا ہے نبی ہمارے صلات و صلات کے موتاج نہیں آج نبی کے نام پر رجول اپل کا مہنا بارہ رجول اپل گزرا ہے نبی کی محبت کی بات ہے جس طرح دوری کی باتیں بانا میں رسول نے آپ کی مدد کرے اللہ ہماری جنگیوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے خیر و برکت نصیب بروائے گا آج اگر اس طریقے میں اتناب لانا ہے صحیح مانو جب تک آقا کی محبت کرے آقا کی سنتوں پر چلے وہے یہاں کے امام صاحب موسی صاحب کا گوہیم گرگلاروں خبیلی والے حالی اللہ بے پنا انہوں نے محبت کو نشاور کیا درانے والوں نے درائیا چھکانے والوں نے دھکایا نہ درے نہ دھنکے اور جس چیز کو ان کو اتنابی عمر کے لئے کہا وہ انہوں نے کیا ہے آپ حضرات بھی جو دراز جائے اتنی بڑی لفظے وقت تو آپ نے بردار کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سلے میں ہمیں محبت رسول انعائد پر بائے اس کے رسول حصیب پر بائے انتباع نبی صلیب حصیب پر بائے اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کا ساتھ حصیب پر بائے کہتے ہیں کہ جس میں خواب میں آپ کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ جاگنے کی حالت میں ان کو دکھائے گا اب تو نبی تو مردہ مردہ گئے ہم مردہ تو کہتے جے گئیں گے علماء نے فرمایا تکرات کے وقت جب ماں باپ کی شکل میں شیطان آتا ہے نبی اپنے جلوے کے ساتھ حضور کے ساتھ آکر ہمیں قیمہ پڑھاتے ہیں اس لیے آپ نبی سے محبت کریں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نبی تعالیٰ تعالیٰ ساتھ کے ساتھ پکی محبت تصیب پر بائے آئیت بیانات وارس آف کے ساتھ ہمارے جمعہ کے آتے ہیں اور بارس کے ہمارے بیانات پہلے کے بھی ہیں سنیں گے سنائیں گے ایمان کے ساتھ حلاوت پیدا ہوگی تصیب پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سنے کو امور پر بائے نبی کا نام لیتے ہوئے زندگی گزار دیں اور آپ کا شاہ کا نام لیتے ہوئے اللہ ہماری محبت تصیب پر بائے آمین وارہ تعالیٰ جاں واضح ہم مارے کے یا مارے کے ہٹیں گے میدانے میں آئے ہیں تو کچھ کر کے ہٹیں گے